السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ مبارکت الفاتحہ سورہ مبارکت الفاتحہ سورہ مبارکت الفاتحہ وَمَا كُنَّ لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَاعَدْ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ السلام والسلام والتحییت والاکرام سورہ مبارکت الفاتحہ 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 دین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے اس سے پہلے میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے جتنا بلند وقام ہمارے دلوں میں نبی اور علی نبی رکھتے ہیں سارا مجمع مل کر درود پڑے اللہم صل على سیدنا نبینا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاتم وسلام علیکہ یا رسول اللہ و اہل بیٹک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزانِ گرامی قادر و برادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ توحید و عاشقانِ رسول و آلِ رسول گدایانِ دربارِ بطول مولا آپ سبوں کے جذبہِ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے اس سرزمینِ پناکونڈا میں اس عظیم الشان درگاہِ آلیا ساداتِ باقر القلوم امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کے شجرہِ نصب کا ایک عظیم الشان چشم تراغ حضور سیدنا شاہ فخر الدین الخسینِ الباقری العابدی العلاوی الفاتمی المحمدی السستانی رحمت اللہ علیہ ان کی بارگاہِ آلیا میں یہ پہلی مرتبہ مجھے خدابت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور میرے بائیں طرف شہزادہِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کے خانوادے کا ایک عظیم الشان اور ایک بے تاج شہزادہ حضور سید ارکم الدین شاہ اور تاج بابا میرے پہلوں میں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے فرزندان ایسا لکھ رہا ہے کہ سارا بنی حاشم آ کر پانا کونڈا میں بس گیا ہے اور چونکہ پہلی مرتبہ میں آپ کے روبرو ہو رہا ہوں تو جن لوگوں نے اب تک مجھے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ جوانوں میرا بچپن سے ایک مزاج ہے میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں میدان کا آدمی ہوں میدان میں بولتا ہوں وجہ ہے نا ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے ہم نے نبی کو پایا تو فدر کے میدان سے علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے حسن کا پایا تو سفین کے میدان سے حسین کو پایا تو کربلہ کے میدان سے ماشاءاللہ میرے سامنے میدانی اور کربلائی مجموع بیٹھا ہے بلکل کربلائی بن کے سننا اس لیے کہ میرا پچپن سے میدان ہے میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیٹھ کرتا ہوں اور ملائیوں کے بیٹھ نہیں کرتا ماشاءاللہ ایسا لگنا چاہیے کہ واقعا میں مردوں کے بیٹھ نہیں مردوں کے بیٹھ پڑھ رہا ہوں میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اشتباہ کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام نے جسے موضوع گفتگو قرار دیا پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو توجہ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو میری دار بڑھ جاؤ اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر بتا دیا کہ اللہ کا خطاب ایمان والو سے ہے بے ایمانوں سے نہیں ہے اللہ اکبر اللہ خطاب ایمان والو سے کر رہا ہے تو اچھا یہ بتاؤ سارے کربلائی ہے نا تو یہاں سے خانی آوازیں چوا رہی ہیں تم بھی نعرہ لگا کر بتاؤ کہ کربلائی ہو خاموش رہو بائے والے تھا خاموش رہو چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے حسینی ہیں آخری آدمی دیکھتے ہیں آخری آدمی دیکھو ایک جنگ ایک جنگ اس وقت جیتی جاتی ہے جب میمنا میمنا کہتے ہیں داری طرف کا لشکر میسرہ یعنی بائے طرف کا لشکر اور ایک ہے درمیان میں قلب لشکر جب تینوں مضبوط ہو تو میسرہ تو مضبوط ہے میمنا اور علبِ لشکر کو بھی مضبوط ہونا چاہیے پوری توجہ سم ملکہ تم بھی کہو دونوں ہاتھیں پھاکیں بیچ والے پوری توجہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہاللتین آمن اے ایمان والو قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں ایک سو چودہ سوروں میں چھ آسی سورے مکی ہیں اٹھائیس سورے مدنی ہیں چھ آسی وہ سورے ہیں جو اللہ نے مکے میں اٹھا رہے ہیں اٹھائیس وہ سورے ہیں جو اللہ نے مدینے میں نازل کیے چاند اور سورج کی اینک نگار کر دیکھ لو اللہ نے جو چھ آسی سورے مکے میں اٹھا رہے ہیں اس میں اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا یا ایوہاللتین آمنوں مگر جو اٹھائیس مدنی سورے جو اللہ نے مدینے میں نازل فروائے اللہ نے جگہ جگہ کہا یا ایوہاللتین آمنوں یا ایوہاللتین آمنوں یا ایوہاللتین آمنوں یعنی اللہ قرآن میں ہی بتا رہا ہے کہ دیکھو مکے میں اسلام تھا مدینے میں ایمان تھا یا ایوہاللتین آمنوں یا ایوہاللتین آمنوں یا ایوہاللتین آمنوں ایوہاللتین آمنوں یا ایوہاللتین آمنوں ایوہاللتین آمنوں یا ایوہاللتین آمنوں یا ایوہاللتین آمنوں یا ایوہاللتین آمنوں سچوں کے ساتھ ہو گئے اے مولوی کو چھوڑو کیا سارے مفتی سچوں کے ساتھ ہو گئے کیا نئی مولادا سب سچوں کے ساتھ نئی ہوئے ڈلیل کیا ہے اگر سب سچوں کے ساتھ ہو گئے ہوتے ہیں تو آج مسلمانوں میں تہتر فرقے نہ ہوتے ہیں بڑی بہت اہم بات کرنے لگا ہوتے ہیں اگر سب سچوں کے ساتھ ہو گئے ہوتے ہیں تو پھر یہ دنیں فرقے کیسے ہوئے ہیں اسلام تہتر فرقوں میں کیسے بڑھ گیا اور جس کے پاس جاؤ جنت کی ٹوگری موجود کوئی جنت سے کب میں تیار ہے ہی نہیں تو اسلام کے تہتر فرقے کیسے ہو گئے اگر سب سچوں کے ساتھ ہو گئے تو سوال یہ ہے کہ پہلے یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ سچے ہے کون کون ہے سچے تو میرا نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا مولانا سچے کون ہے میں نے کہا اگر یہ پہچاننا ہے کہ سچے کون ہیں تو پہلے یہ پہچانوں کے جھوٹے کون ہیں اگر سچوں کو پہچاننا ہے تو پہلے جھوٹوں کو پہچانو تو کیا تاریخ اسلام میں کوئی ایسا میدان ہے کوئی ایسا واقعہ ہے جہاں سارے جھوٹے آکر جمع ہو گئے ہوں تو آپ جو جھوٹوں کے مقابلے پہ نکلے گا وہ سچا ہوگا تمہیں ایک واقعہ سنا تاہوں کھول کر پڑھ دوں میں تو یوں بھی کھولنے میں بدنام ہوں چلو کھول کھول کر پڑھتا ہوگا تمہیں سنا کون ہے سچے پہلے دیکھو کون ہے جھوٹے میرے نبی کے پاس کچھ عیسائی پادریہ ہے سوال لے کر سوال کیا ہے عیسائیوں کا قیدہ ہے کہ عیسیٰ ابناللہ ہے اللہ کے بیٹے قرآن کا اسلام کا مسلمانوں کا قیدہ کیا ہے عیسیٰ عبداللہ ہے اللہ کے بندے اور نبی اللہ ہے اللہ کے نبی تو عیسائی پادریہ ہے رہنے والے تھے یہ نجران کے جس طرح بینگلور میں اس جگہ کا نام ہے پینکونڈا اچھا سن لو ایسے سننا ہے کہ پینکونڈا میں کوئی یزیدی اینکونڈا نہ آسکے پوری توجہ پوری توجہ عزیدان کے نبی نبی کے پاس نجران ایک جگہ تھا عرب میں نجران سے عیسائی پادریہ ہے اور آ کر آقا سے سوال کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ عبداللہ آپ کا عقیدہ ہے عیسیٰ عبداللہ توجہو آپ دلیل دیجئے تو میرے نبی نے دلیل پہلے جواب نہیں دیا میرے نبی نے کونڈر سوال کیا سنو یہ طریقہ تمہیں بتا رہا ہوں جوانو فن مناظرہ کا ایک طریقہ تمہیں بتا رہا ہوں یہ دو دو قوڑی کا مفتی تم سے پوچھتا ہے نا یہ تازیہ کہاں سے آیا یہ علم کہاں سے آیا یہ جلوس کہاں سے آیا یہ خیجہ کہاں سے آیا یہ سبیل کہاں سے آیا توجہو تو تم لوگ پہلے جواب دینے لگتے ہو پہلے جواب نہ دینا پہلے کونڈر سوال کرنا کہ تم کہاں سے آیا پہلے کونڈر سوال کرنا اس لیے کہ اللہ پہلے کرنے والوں سے نہیں پوچھتا پہلے انکار کرنے والوں سے پوچھتا ہے تم کہو گے دلیل کیا ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سارے فرشتوں سجدے میں چھک گئے اللہ ابلیس سوائے شیطان کے تو اللہ نے پہلے فرشتوں سے نہیں پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا پہلے شیطان سے پوچھا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو جب تُو سے کوئی کہے کہ بہت علی علی کرتے ہو شیعہ ہو رہے ہو کیا تو تُو پہلے کا سوال کرنا تُو کیوں علی علی نہیں کرتے منافق ہو رہے ہو کیا جب کچھ سوال کرے تو کاؤنٹر سوال کرنا توجہ کچھ سوال کرے تو کاؤنٹر سوال کرنا ایک بات کہہ دوں ہو سکتا ہے کہ مفتی کی پھر نیند حرام ہو جائے گا تم سے جب کوئی پوچھے نہ تازیہ قرآن میں دکھاؤ تو پہلے اس سے کہنا پیسرکت ترہاوی قرآن میں دکھاؤ بہت بڑی بات کہہ دیا میں نے میں نے کہا نہ مفتی کی نیند حرام ہو جائے گی اور جو بات کہتا ہوں آثنٹیک ڈلائل کے ساتھ اس لیے کہ میڈیا میں بول رہا ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے کونو ماں صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب تمہیں دیکھا کہا ہوں سچے کونے آئے نجران کے عیسائی پادری ہمارا عقیدہ ہے عیسی ابن اللہ آپ کا عقیدہ ہے عیسی ابن اللہ تو میرے نبی نے کاؤنٹر سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم جو عیسی کو ابن اللہ کہتے ہو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو عیسائی پادری کہنے لگے تمہارا بگھر باپ کے پیدا ہوئے ہیں چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے بیٹے ہو گئے ہیں تو میرے نبی نے کہا کہ اگر اس دلیل پر تم عیسی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ عیسی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ پہلے آدم علیہ السلام دو اللہ کا بیٹا مانو اس لیے کہ وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے تبجھو تبجھو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے مگر کہتے ہیں نا جو زد فراد آئے وہ کسی کی بات نہیں مانتا کوئی اگر سویا ہوا ہے تو موسکے آنکھوں میں ایک گلاس پاڑی ڈال دو فوراں اٹھ جائے گا مگر جو منحوس مفیاء کے لیٹھا ہے اس پہ بارٹی پہ بارٹی پانی ڈالو نہیں ادھنے والا تو مسلمانوں میں بھی بہت سے مولوی مٹھیا چکے ہیں تبجھو اور یہ پادری بھی مٹھیائے ہوئے تھے نبی دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں یہ دلیل ماننے کو تیار نہیں تین دن تک میرے نبی سے بحث چلتی رہی مناظرہ ہوتا رہا بحث چلتا رہا تین دنوں تک میرے نبی نے کبھی توریت سے دلیل دی کبھی انجیل سے دلیل دی کبھی زبور سے دلیل دی کبھی قرآن سے دلیل دی کبھی حق سے دلیل دی مگر ان لوگوں نے میرے نبی کے دلیلوں کو مانا نہیں آخر جب تین دن گدر گیا اللہ کی خدرت کو جلانا گیا اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل میں آکے پادے ترود و سلام فروایا اے میرے آقا اللہ فرماتا ہے اب آپ ان لوگوں سے بحث مت کیجئے ان لوگوں سے مناظرہ مت کیجئے آپ انہیں دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں مگر یہ دلیل ماننے کو تیار نہیں ہے تو یا رسول اللہ اب یہ اس نائق نہیں ہے کہ آپ ان سے مزید بحث کرے اب بحث ختم کیجئے مناظرہ ختم کیجئے میرے نبی نے کہا تو تو ہی بتا پروردگار کیا کرے قرآن کی آیت آگئی اللہ نے کہا وَخُلْ دَالُوْ نَدُوْ اَبْنَا نَابْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ اے میرے حبیب ان سے کہو یہ اپنی اولادوں کو لائیں اور جو تھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لانت ہوگی اب میں کیا کروں جب بات بچوں کی آئی تو نبی نے کسی اور کے بچوں کو لے لیا علی کے دو بچوں کو لے کر نکلے پتہ ہے نہ کون بچے بتا دوں امامین نیرین سیدین قبلتین شریفین حرامین سبتین حسنین امامین کریمین نیرین سبتین قبلتین شریفین حرامین سیدین حسن و حسین کو لے کر نکلے میں نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کے بچوں کو کیوں نہیں لیا وقت علی کے بچوں کو لے کر کیوں نکلے آواز دی تُو نے آیت نہیں پڑھی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے بچوں کو لے کر نہیں بچوں کو لے کر جانا پندتن کے پانچ نارے سمیل کر لہا ہے جو حسینی ہے نارا حیدری پوری تبجھو کہ آپ بچوں کو لے کر نہیں آیت کہہ رہی ہے سچوں کو لے کر جانا تم دیکھ رہے ہو نا میری آواز کی حالت چاہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں مولا بلوا رہے ہیں توجہ ورنہ کتنے مہینوں سے میں بولتا ہوا آ رہا ہوں یہ بابا جانتے ہیں پوری توجہ کب بچوں کی بات آئی تو حسن حسین کو لیا آبائیت آگے پڑھ کے کہنے لگی نسانا و نساکم تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے اب میں کیا کروں پہنا کونڈا والو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنی بیڈیو کو لاؤ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا مولوی کتنا لوگری مداد ہے اگر اللہ کہہ دیتا کہ تم اپنی بیڈیو کو لاؤ تو بعد میں مولوی کہتا وہ تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا اس لیے صرف جناب سیدہ کو لے کر گئے مگر اللہ کہہ رہا نسانا تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے اور اسیاد رکھنا عورت میں ماں بھی آگئی بہن بھی آگئی بیوی بھی آگئی بیٹی بھی آگئی تاریخ نے لکھا کہ کم از کم بارہ انہات الماملین نبی کی بارہ بیویا گھر میں موجود تھی مگر جب بات عورتوں کی آئیں تو کسی اور عورت کو لے کر نہیں نکلے نبی صرف سیدہ فاطمہ زہرہ طاہرہ حضرابطور انسی آیا صرف جناب فاطمہ زہرہ کو لے کر نکلے توجہ اب آیت آگئے بڑھیں انفوسانا و انفوسا کو قرآن ہے قرآن توجہ قرآن ہے روایت نہیں آیت ہے جھٹلانے والوں کی نسلوں پر لانت ہوگی توجہ پوری توجہ انفوسانا و انفوسا کو لاؤ تم اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے اپنے جانوں کو لائیں گے تو نبی کسی اور مرد کو اپنی جان بنا کر لے کر نہیں نکلے کسے لے کر نکلے فاتح خبر جبریل کا ٹیچر حسنہل کا فادر دامہ دے پی امبر زہرہ کا شہر امیر المومنین قائد الغزل مہت شلی یاسو پسین امام المتقین جو سوے تو نبی نظر آئے جاگے تو نسیری کو خدا نظر آئے حیدر 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 کسے لے کر نکلے نبی علیہ مرتبا کو توجہ اچھا سنو آیت میں ہے جمعہ کا سغہ جمعہ سمجھتے ہونا ایک سے زیادہ عربی میں ایک کے لیے واحد آتا ہے جب دو چیزیں برابر کی ہوں تو اس کے لیے تسمیہ آتا ہے جیسے دو امام ملے امامین یا اور نون کا اضافہ ہو گیا دو سید ملے برابر کے سید ہے دو قبلہ ملے برابر کا قبلت ہے دو حرم ملے حرم ہے دو شریف ملے شریف ہے دو چاند ملے نیہ رہے توجہ دو کے لیے تسمیہ اور دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے جمعہ اور آیت میں ابنانا نسانا انفوسانا بچوں کے اورتوں کے نفسوں کے لیے سب کے لیے اللہ نے جمعہ کا سیغہ استعمال کیا توجہ کیجئے گا سب کے لیے جمعہ کا سیغہ یعنی نبی چاہتے تو کئی بچوں کو لے کر جا سکتے تھے اگر نبی چاہتے تو کئی عورتوں کو لے کر جا سکتے تھے اگر نبی چاہتے تو کئی جانوں کو لے کر جا سکتے تھے میں نے کہا پروردگار تُو نے آیت میں جمعہ کا سیغہ شو رکھا جب تیرے نبی کو دو بچوں کو لے کر جانا تھا ایک عورت کو لے کر جانا تھا ایک علی کو نفس بنا کر لے کر جانا تھا تو تُو نے آیت میں جمعہ کا سیغہ شو رکھا اللہ نے کہا تُو مولوی کا مزاج نہیں جانتا پہچہ لاکھ ہے مولوی اگر میں جمعہ کا سیغہ نہ رکھتا تو بعد میں کوئی منافق کہہ دیتا وہ تو آیت میں گنجائش ہی نہیں تھی ورنہ ہم بھی چلتے اللہ نے کہا دیکھو گنجائش تھی مگر کسی نے پڑھ کے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی لے چلئے ہمارے بچوں کو بھی لے چلئے ہماری عورتوں کو بھی لے چلئے ہمیں بھی جان منا کر لے چلئے اس لیے کہ وہ لوگ دھرتے تھے کہ آیت کہہ رہی تھی فالت اللہ لکھ اللہ ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ لانت ہوگی یعنی سارا عرب جانتا تھا کہہ لے پہت کے مقابلے پہ آئے تو لانت برسے گی ہیہدرِ ہیہدر ہیڈر ہیری ٹھائیدر ہیڈر 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 کیا ہو گیا سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہےと بھائی تم خاموش رہو بائے والے مجھے چیک کرنا ہے بیچ والوں میں گڑبڑی بڑی کرنی ہے مجھے بائے والے خاموش رہو اچھا یہاں جو حسینی ہے ہاتھ اٹھائے بیچ کامٹھا تم لوگ میسے رکھو بیچ والے کون کون حسینی ہے سب ہیں چلو ہاتھ نیچے کرو اچھا جو جو یزیدی ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہے کوئی یزیدی نہیں ہے تو اگر کوئی یزیدی نہیں ہے تو پھر علی کا نام لینے میں شرم کیوں محسوس کر رہا ہے اپنے پیر کا نام شرما کر وہی لیتا ہے جس کے پیر نے اس کو کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو بیچ والے سارے بیچ والے جو حسینی ہے حضرتانِ گرامی کہا گنجائش کوئی کہہ دیتا کہ گنجائش نہیں تھی ورنہ تو ہم بھی چھوٹے اللہ نے کہا گنجائش ہے مگر تم اس لائق نہیں ہو کہ اہلِ بیعت کے ساتھ چند سکو اب جو اب نبی نکلے اپنے گھر سے بڑا پوچھ رہا ہے آج منحوس ملا سنیوں سے عقیدت مندوں سے خانخائیوں سے مولایوں سے جوانوں سے پڑا سوال کرتا ہے یہ پنجتن کون ہے تمجھو آج اس منحوس کو بتاتا ہوں پنجتن کون ہے تمجھو نبی نکلے اکھیلے ایک تن نبی کے ساتھ نکلے علی دو تن علی کے ساتھ نکلی فاطمہ تین تن فاطمہ کے ساتھ نکلے حسن چار تن حسن کے ساتھ نکلے حسین پنجتن بے دھم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنار اچھا تبدو کرنا پنجتن کا کافلہ نکل رہا ہے اب کافلہ دیکھنا اور کافلے کا ڈیزائن دیکھنا آگے آگے ہے نبی نبی کی اونلی پکڑے ہوئے ہیں امام حسن نبی کے گود میں ہیں امام حسین نبی کے پیچھے ہیں فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ کے پیچھے ہیں شیر خدا نہیں پہنچا پینا کونڈا چلو جملہ بدل کر کہہ دوں اب دیکھتا ہوں کون نہیں سنتا بھئی آگے آگے ہیں نبیوں کا سردار اونلی پکڑے ہیں گھنٹ کا سردار دود میں ہیں شہیدوں کا سردار نبی کے پیچھے آردوں کی سردار فاطمہ کے پیچھے والیوں کا سردار اللہ اکبر محمد ہے بے مثال پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ لی سردار سرداروں کا قفلہ نبیوں کا سردار جنت کا سردار شہیدوں کا سردار عورتوں کی سردار ولیوں کا سردار ہیمانوں کا سردار عوثیہ کا سردار سرداروں کا قفلہ جا رہا ہے غلاموں کو کہنا اپنی اوقات میں رہے سرداروں کا قفلہ جا رہا ہے توجہ اب جب نبی لکھ لے علی فاطمہ حسن و حسین کو لے کر تو حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی نے اپنی کالی کملی یہ جملہ یاد رکھنا یہ تو اورنج ہے کالی کملی کالی چادر مول بھی کہتا ہے کالا کپڑا پہننا بیدت اور یہ بھی کہتا ہے کالی کملی والے پہنے کھو سلام کالا کپڑا بیدت نہیں ہے سنت ہے پتا یہ چلا چھڑ اس لیے رہا ہے مول بھی کہ غم حسین میں حسینی کالا لباس پہنٹے ہیں تو اس لیے اسے چھڑ ہو رہا ہے تو مول بھی سے کہنا کہ اگر کالے کپڑے سے اتنا چھڑ ہے تو اب حج میں جانا تو شاہ سہود سے کہنا غلاف کعبہ کا رن کالے سے پھیلا کر دے کالی کبھائی کیا ہوسائے کبھائی کیا ہوسائے سمبھل کر جنت کی عرض میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت کی عرض میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت تو کربلا میں خریدی ہوسائن نے دنیا اور آخرت میں رہنا ہو چائن سے دنیا اور آخرت میں رہنا ہو چائن سے جینا علی سے سیکھ لو مرنا ہوسائن سے دیکھو جوانو یا تم مجھے چھہدہ کیا ہے یا تم مجھے چھوڑا مت کرو آج چھڑو گے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا رابی کی روایت میں گراں ڈھونڈ رہا ہے مسجد میں تم خالص کا پتہ ڈھونڈ رہا ہے اے مفتی ایدی سجدہ شبیر بھولا کر بدلا تو ذرا سجدے میں کیا ڈھول رہا سممل کر اے مفتی ایدی سجدہ شبیر بھولا کر بدلا تو ذرا سجدے میں کیا ڈھول رہا دے لے گا ایک لے نبی اپنی کالی کمری اڑھائی علی فاطمہ حسنہ نے کری میں ان کو اور ایک مرتبہ اپنی چادر کو پکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر نبی نے کہا اللہ حرما حاولائی اہل و بیدی اے اللہ تُو کواہ ہو جا بس یہی میرے اہل بیت ہیں اب جب نبی میدان مباحلہ میں جانے لگے تو وہی عیسائی فادری جو ابھی تین دنوں سے مسلسل بحث کر رہے تھے نبی دلیل پہ دلیل دے رہے تھے یہ بحث پہ بحث کر رہے تھے مگر جب انہوں نے نبی کے ساتھ علی فاطمہ حسن و حسین کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ کہنے لگے اپنے چیلوں سے اب ہم ان سے بحث نہیں کریں گے سرینڈر ہو گئے تو چیلوں نے کہا اب تک تو خوب بحث کر رہے تھے آج کیا ہو گیا ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ استاد چیلوں کے بہکانے پر بھی اچھل جاتے ہیں آئے آئے جو پہت گئے ان کو میرا سلام اے پوری تبجھو ایک مرتبہ استادوں نے کہا نہیں اب ہم ان سے بحث نہیں کریں گے چیلوں نے کہا تین دن سے تو خوب بحث کر رہے تھے مسلمانوں کے رسول طوریت زبور انجل قرآن ہر شہ سے تعلیل دے رہے تھے مان میں تو تیار نہیں تھے آج کیا ہو گیا کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے سرینڈر ہو گئے تو عیسائی پادریوں نے کہا ہم کیا کرے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں ان کے چہرے کے نور کے جلال سے پتا چلتا ہے اگر یہ پہل کو اشارہ کر دے پہل تکھلے تکھلے ہو جا نہ پہلے کیا ہو سر کہا اگر یہ اشارہ کر دے تو پہل تکھلے تکھلے ہو جائے اللہ اکبر سرینڈر ہو گئے سوال یہ ہے کہ سرینڈر ہو گئے لانت سے بچ گئے ایک بات سمجھ میں آئی سید کے سامنے سرینڈر ہو جانا سید کو شریعت مت سکھانا نولوی کو بتانا شریعت تیرے باپ کے گھر میں نہیں ابو تو راپ کے گھر میں اٹھنی ہو پھر توجہ لانت سے بچنا چاہتے ہو مسلمانوں فرمولا بتا دیا سید کے سامنے سرینڈر ہو جاؤ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سرینڈر نہ ہوتے تو کیا ہوتا کہ نسلے کتوں میں تبدیل ہو جاتی یہ میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں قرآن ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ لانت اسی وقت پھرستی کیا ہوتا انسان کے چہرے کتوں سے ہو جاتے نسلوں میں حرام جانور پیدا ہوتے تو میں معلوم یہ جو چھکنگی دیکھتے ہوں ٹکٹکی اس کے سلسلے میں بھی روایت ملتی ہے کہ یہ علی کے دشمنوں پر عذاب ہے اللہ کا پہرحال اس لیے پھر سبجیکٹ کہیں اور چلا جائے گا نسلے کتوں میں تبدیل ہو جاتی تم کہو گے دلیل دے سننا جنگ خندق میں پوری جنگ نہیں پہنگا پہجو جنگ خندق میں کیا ہوا پتا ہے نا دشمن جو تھا وہ بہت تعداد میں زیادہ تھا مسلمان کم تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ان کے اور ہمارے درمیان آپ خندق بناتے خندق کہتے ہیں گڑھوں کو گڑھوں کو تاکہ ادھر کا لشکر ادھر نہیں آسکے اچھا میدان خندق میں جو سب سے بڑا پہلوان آیا تھا عرب کا اس کا نام تھا عمر ابن عبدوات کیا نام تھا عمر ابن عبدوات اب نبی نے حکم دیا خندق خودی جائے خندق بنا دی گئی مگر ایک پتلی سی جگہ رہ گئی اب کس نے جگہ چھوڑی یہ تاریخ میں جا کے بھوڑنا مجھ سے نام مت پوچھنا تاریخ میں بہت دبلے پتلے لوگ گزرے ہیں توجہ تاریخ پڑنا تاریخ تبریدہ کے پڑھ دینا بہرہ عمر ادھر سے ادھر آ گیا وہاں سے ادھر آ گیا اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کے خیمے میں اس نے تلوار ماری نبی جس گھر میں تھے اس گھر میں اس نے تلوار ماری توجہ نبی ایک مرقبہ نبی کے گھر پہ تلوار ماری خیمے میں اس نے تلوار ماری اور مارنے کے بعد یہ چیخ کر کہنے لگا مسلمانوں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میدان جہاد میں مر جاؤ تو شہید اور مار دو تو غازی اور دونوں صورت میں جنت تمہاری مروگے شہید ہوگے تو بھی جنتی دشمن کو مار کر خازی بنو گے تو بھی جنتی تو آؤ میں تم سے جنت کا سودا کرنا چاہتا ہوں مجھے مار دو تو بھی جنتی میرے ہاتھوں مر کر شہید ہو جاؤ تو بھی جنتی توجہ اب ایک مرتبہ نبی خیمے سے نکلے ایک صحابی پڑھے اور بڑھ کر کہنے لگے پڑھ لینا تابی کا نام جا کر تاریخ میں یا رسول اللہ میں ایک ایام جاہلیت میں ایک جنگ میں اس کے ساتھ تھا اس کے مقابلے پہ ایک ہزار کا لشکر آیا تھا اس نے اوٹ کے دو بچوں کو اپنے دو ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا اور اوٹ کے دو بچوں کے دریا اس نے ہزار کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا توجہ یہ اتنا بہادر ہیں ابھی نبی نے سنا کہ نبی کے جمال نمہ چہرے پر جلال آ گیا میرے نبی نے کہا من لہازل کلب کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے ہاں سون میری جائے میری تقریب سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے ہاں پوری توجہ نبی نے کہا آقا نے کہا من لہازل کلب کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے توجہ علی اٹھے نبی نے کہا علی بیٹھو دوسری مرتبہ کہا من لہازل کلب کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ قرآن میں کہہ رہا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ میرے نبی کا کردار زمانے کے لئے اس وطن حسنہ ہے رول موڈل ہے آقا آپ خلق عظیم پر فائد ہیں تو آج اس عمر ابن عبدوت کو آپ کتہ کیوں کہہ رہے ہیں آواز آئی تمہیں دیکھا نہیں اس نے آکر میرے گھر پر حملہ کیا میں زمانے والوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو جب بھی جس وقت بھی جس زمانے میں بھی جو بھی نبی کے گھر پر حملہ کرے سمجھنا اپنے زمانے کا کتہ ہے سمجھ کر دو سمجھ گئے نا رہے ہی ڈری آہا ropes میں دیکھ رہا ہوں چہرے اب چہرہ پڑتا ہوں میں اور مجھے ذکرِ علی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اس لیے کہ جب جب میں ذکرِ علی کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجمع میں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں ہمیں تو دشمنوں کو جلانے میں بھی مزہ آتا ہے دوستوں کو ہسانے میں بھی مزہ آتا ہے توجہ کرنا نبی نے دوسری مطمئنہ کہا من لہذا القلب کون ہے جو اس قصے کے مقابلے پہ دائے پھر علی اٹھے اور کوئی نہیں اٹھا نبی نے کہا علی بیٹھو تیسری مرتبہ نبی نے کہا من لہذا القلب کون ہے جو اس قصے کے مقابلے پہ دائے اب جو نبی نے کہا تو علی اٹھے نبی نے کہا علی اب تم جاؤ میں نے کہا یا رسول اللہ پہلی بار میں ہی علی اٹھ گئے تھے آپ علی کو بھیج دیتے یہ بار بار علی کو بیٹھا کر تین مرتبہ کیوں کہا کاتون مزاج نہیں جانتا منافقوں کا اگر پہلی بار میں ہی علی کو بھیج دیتا تو بعد میں کوئی کہہ سکتا تھا وہ تو ہمیں چانس ہی نہیں ملا ورنہ ہم بھی جاتے ہائیدر 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 ہ علی نکلے تیسری مرتبہ میں بھی علی نکلے اب جب علی جانے لگے نا عمر کے مقابلے پہ تو نبی نے کہا برزل ایمان کلو الالکفر کلو اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے یعنی کمپلیٹ ایمان کمپلیٹ کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اب تک تو کہہ رہے تھے کون ہے جو کتے کے مقابلے پہ جا رہے اور جب علی جانے لگے تو آپ نے کہا کہ کل کفر کے مقابلے پہ کل ایمان جا رہا ہے برزل ایمان کلو الالکفر کلو نبی نے کہا تو بات نہیں سمجھا علی ہے شیر خدا شیر کتے کو مارتے تو کمال کیا ہے لہذا جمعہ بدلہ آتا ہے برزل ایمان کلو الالکفر کلو اب کل ایمان پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے اچھا کیا ہوا پتا ہے نا علی گئے یہ دیکھو میرا سبجیکٹ ہی نہیں تھا پر یہ علی کے شہزادے کی بھرگا ہے یہاں تو بھئی پڑھوں گا جو علی کی اولاد چاہ رہے ہیں میں سوچی کر نہیں بیٹھا تھا کہ خندق پڑھوں گا یہ پڑھوا رہے ہیں توجہ اب جب علی گئے تو ادھر سے اس نے کہا کہ کیا مسلمانوں کا لشکر میں کوئی بہادر نہیں بچا جو تمہارے جیسے کمسن شہزادے کو بھیج دیا علی نے کہا کہ عمر نہ دیکھ حملہ کر وہ علی کو جانتا نہیں تھا اس نے کہا نئی جوان پہلے تو حملہ کر علی نے کہا کہ اگر پہلے میں نے حملہ کر دیا تو تو حملہ کر ہی نہیں پائے گا توجہ اگر ہم نے پہلا کر دیا تو دوسرا ہوتا ہی نہیں پہلے ہے تو حملہ کر اب توجہ اس نے بڑے جوہر دکھائے اس نے کیا کیا ایک تلوار مری اور گھوڑے کے چار ٹانگ ایک ساتھ فڑ دیئے اس نے توجہ آپ کو پتہ ہے میں پوری جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں جب وہ حملہ کرتا گیا اب علی نے کہا کہ اب میں حملہ کر رہا ہوں بچ سکتا ہے تو بچ کر دکھا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی شیر گھتے پہ حملہ کرتا ہے یا گیدر پہ حملہ تو گیدر کی حالت کیا ہوتی ہے تو جب علی نے ذلفقار اٹھائی تو مولا کے ہاتھ کا رینج ایسا تھا اور چہرے کا جلال ایسا تھا کہ وہ گر گیا زمین پر اور مولا اس کے سینے پر چڑھے گیا اب جب اس کے سینے پر چڑھے تو اس نے کیا کیا گستاخی کی مولا کے اوپر تھوک دیا اس نے گستاخی کی مولا اتر کے ٹہلنے لگے تھوڑی دیر ٹہلے اور ٹہلنے کے بعد پھر حملہ کیا اس کو دو ٹکڑوں میں چیر دیا علی نے اب جو حیدر کہتے ہیں اس شیر کو پتا ہے نا شیر کے کئی نام زرغام اس شیر کو کہتے ہیں جو ترائی سے نکلے اسد اس شیر کو کہتے ہیں جو بیٹھ کر شکار کو دیکھے اب باس اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار کا حملہ کرتے ہیں حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار کو چھیر دے پھار دے حیدر نا رہے دری آپ کے والی نے حملہ کیا دو حصوں میں چیر ڈالا عمر کو پوجھو اب جنگ فتا ہوئی کچھ لوگ آئے نبی کے پاس شکایت لے یا رسول اللہ ہمیں تو بڑی فکر ہو رہی تھی مدور نے کہا کیسی فکر کہا یا رسول اللہ علی اس کے سینے پر چل گئے تھے اور بتائیے اس کے بعد کیا کرنے لگے کہا کیا کیا لگے کہا علی اس کے چہرے سے اس کے سینے سے اتر گئے اور اتر کے تہنے لگے اور تہنے کے بعد پھر حملہ کیا تو حضور نے کہا تو تمہیں کیا پریشانی ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں فکر ہو رہی تھی بڑے فکر منتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں فکر ہو رہی تھی خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا اگر علی علی تہل رہے تھا اور وہ اٹھ کے حملہ کر دیتا یہ تو کچھ سمجھ داری نہیں یہ تو کوئی عقل مندی نہیں کہ میدان جنگ میں تہل رہے ہیں دشمن کے سینے سے اتر کے اور پھر حملہ کیا نبی نے مسکرا کر کہا حملہ علی نے کیا ہے جواب بھی علی دے گا بلا ہو علی کو آیت ایک مرتبہ نبیوں کے شہنشاہ نے ولیوں کے شہنشاہ کو دیکھا علی یہ لوگ تمہاری شکایت لائے آقا کیسی شکایت کہ تم دشمن کے سینے پر چڑھ جکے تھے پھر اتر کے ٹھلنے لگے پھر حملہ کیا پھر چیرا وجہ چاہے کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ علی کی دلوار میدان چند میں ہمیشہ اللہ کی رضا کے خاطر چلتی ہے جب میں اس کے سینے پر چڑھا تو چاہتا تھا کہ بار کروں مگر اس نے میرے اوپر چھوک دیا میری گستافی کی تو مجھے جلال آ گیا تو اللہ کی رضا پر میرا جلال غالب آ گیا تو میں اتر کر تہننے لگا تاکہ میرا غصہ میرا جلال تھنڈا ہو جائے اور جب میرا جلال تھنڈا ہوا تو میں نے دمارہ حملہ کیا اللہ کی رضا کے خاطر ابھی نبی نے سنا ایک مطبع لوگوں کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا تم نہیں جانتے ضربتو علی جن اللہ یوم الخندقو اولو من عبادت سقلائن آج علی کی خندق میں ایک ضربت دونوں جہان کی عبادت و برباری ہے دونوں جہان کی دونوں جہان کی دونوں جہان کی دونوں جہان کی آج علی حیثر 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 تم بھی بہت تھک رہے ہو پینا کونڈا والو تو میں بھی تطریر ختم کرنے لگا ہوں ہے نا حیثر حیثر حیزت حیزت之ی سنمیلکاری دیے والے ا código حیزت 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 نام خیلن علی ایک جملہ یاد رکھنا علی کا ذکر نہ ٹھک کر کے سننا نہ شک کر کے سننا آج یہ نبی نے کہا ضربت علی جن علی یوم الحندق افضلو من عبادت السقل آج ایک ضربت دلوار کا مقابلہ 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 دلو رہو تو آیت ہے فَنَ جَعَلْ لَا نَتَلَّهِ عَلَى الْقَاسُبِی جھوٹا ہوگا اس پہ لانت ہوگی جھو جھوٹا ہوگا تو اب نبی کے لیے یہ ضروری تھا نبی کے لیے ضروری تھا کہ سچوں کو لے کر جائیں تو پوری کائنات میں پورے جہان میں ڈھون کر نبی کو کتنے سچے ملے نبی کو ملا کر پونچ سچے وہ ڈھون کر چان سچے علی فاطمہ حسن حسین پتا کیا چلا بچوں میں کوئی حسن حسین کے جیسا سچا نہیں عورتوں میں کوئی فاطمہ سہرہ کی جیسی سچی نہیں مردوں میں کوئی علی کے جیسا سچا نہیں اب وہ مولوی ہی کیا جو اہلِ بیت کی عظمت حضم کر جائے مولوی کہنے لگا سچے تو ہم بھی ہیں میں نے کہا ہاں 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 تو بھی سچا ہے تجھ سے بڑا سچا کون ہے سچ بول بول کے تو امت کو پاڑ دیا تجھ سے بڑا کہنے لگا نہیں کبھی کبھار کہنے بھی سچ بولا ہے نا تو سچے تو ہم بھی ہیں میں نے کہا جی کہنے لگا تو ہم بھی سچے اہلِ بیت بھی سچے تو پھر ہمارے سچے ہونے اور اہلِ بیت کے سچے ہونے میں کیا فرق ہے میں نے کہا وہی فرق ہے جو فرق نجاست اور پہارت میں ہے جو فرق زمین اور آسمان میں ہے کیا مطلب میں نے کہا سن ہم بھی سچے اہلِ بیعت بھی سچے مگر ہمارے سچے ہونے اور ان کے سچے ہونے میں فرق ہے کیا فرق ہے ہم کیسے سچے جو ہو جائے تو کہہ دیں اہلِ بیعت کیسے سچے جو کہہ دیں وہ ہو جائے ارے جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام فرق سمجھ میں آرہا سمجھ کر تو فرق سمجھ میں آیا پہنا کھونڈا والو کہ ہم ایسے سچے جو ہو جائے وہ کہہ دیں اہلِ بیعت ایسے سچے جو کہہ دیں وہ ہو جائے تو بھئی اہلِ بیعت کون ہے سچے ابنے سچے اہلِ بیعت کون سچے ابنے سچے ابنے سچے ابنے سچے تو اب جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ جھوٹا ابنے جھوٹا ابنے جھوٹا اب تلاش کرنا کس نے کب جھوٹلایا کس نے علی کو جھٹلایا کس نے فاطمہ کو جھٹلایا کس نے حسنین کو جھٹلایا جس نے جھٹلایا وہ جھوٹا ابنے جھوٹا ابنے جھوٹا اور یہ سچے ابنے سچے ابنے سچے ابنے سچے کائنات میں ان کے جیسا کوئی سچا نہیں جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام جو نہیں پہنچے ابھی ان کو پہنچنا بہت باقی ہے بے شمال سادات کے دشمنوں پر لانے بے شمال یہ سچے یہ سچے ابنے سچے ابنے سچے سادہ گھرانا سچوں کا آئے 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 اللہ کہہ رہا کونو واس صادقی دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جو اچھا ایک اور دلیل دے دو سوال یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ کون ہے کون ہے شیعہ ہیں سنی ہیں بھاپی ہیں برلوی ہیں انفی ہیں مالکی ہیں کون ہے سچوں کے ساتھ تو دیکھو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے توجہ تو اللہ جس کے ساتھ ہوگا وہی تو سچے ہوں گے اچھا یاد رکھنا ایک بات نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور میں کہتا ہوں جو نمازی نہیں اس کو حق نہیں ہے کہ وہ خود کو اسے نہیں کہے جس کے امام نے سجدے میں سر کٹایا ہو وہ کیسے بے نمازی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی نا بات میں کوئی نہیں کہے کہ نماز کے خطاب پڑھ کے گئے میں نے اس کو پتا دینا ٹھیک ہے توجہ تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں مگر میں ایک بات کہوں گا تمہیں سوال کا جواب دینا قرآن میں ایک سو چودہ سوروں میں تیس باروں میں چھ ہزار چھ سو چھے سٹھ آیتوں میں کہیں پر بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں کہا نہیں کہا اچھا اللہ نے کہیں پر بھی کہا کہ میں روزہ داروں کے ساتھ ہوں اللہ نے کہیں کہا کہ میں حجیوں کے ساتھ ہوں اللہ نے کہا کہ میں زکاتیوں کے ساتھ ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے پروردگار یہ تُو نے نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ ہوں روزہ کم اس کا میں اتنا کہہ دیتا میں مولویوں کے ساتھ ہوں سارا مولوی خوش ہو جاتا مگر اللہ نے پورے قرآن میں کہہ نہیں کہا کہ میں روزہ داروں کے ساتھ اللہ نے کہہ نہیں کہا کہ میں حجیوں کے ساتھ اللہ نے کہہ نہیں کہا کہ میں زکاة دینے والوں کے ساتھ اللہ نے قرآن میں کہہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ وجہ جہا ہے اگر اللہ قرآن میں کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو چودہ سو برس کے بعد آج ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا اس لیے کہ نمازی یہاں بھی تھے وہاں بھی رودہ دار یہاں بھی وہاں بھی حاجی یہاں بھی وہاں بھی زکادی یہاں بھی وہاں بھی اللہ نے بھی ایک پولیسی میکن جملہ کہا اللہ نے کہا ان اللہ محصابرین میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں وزے گائے کربلا میں یزید جبر کرنے والا تھا حسین صبر کرنے والا آرے حسین حیدن بندتن کے پانچ میں حیدن کس حشین یا حشین حسین یا حسین حیدن 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 یا باش یا باش یا باش ابو طالب ابو طالب ماشاءالل ابو طالب ایداری ایداری ابو طالب یا باز یا باز یا باز یا باز یا باز یا باز ماشاء اللہ یا باز یا باز لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نارا ہے گری اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ یعنی جملہ بدل کر کہہ دوں اللہ کہہ رہا ہے میں حسینیوں کے ساتھ یعنی اللہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جن کے دلوں میں حسین رہتا ہے اللہ ان عبادت خبر والے ہیں نارا ہے گری اللہ کہہ رہا ہے میں حسینیوں کے ساتھ تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم اللہ کس کے ساتھ ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے کوئی بھیڑ پہ اچھا اور اچھننے دو بھیڑ تو ہمیشہ یزیدیوں کے ساتھ رہی ہے حسینی تو ہمیشہ تعداد میں کم رہے کل بھی کم تھے آج بھی کم ہیں مگر امام حسین نے کربلا میں تاریخ کے مزاج کو ہی بدل دیا کربلا سے پہلے ہوتا کیا تھا سر کٹنے والا جیتا تھا سر کٹانے والا ہارتا تھا حسین نے کربلا میں تاریخ کے طبیعت کو بدل دیا حسین نے کہا قیامت تک اب سر کٹنے والے ہاریں گے سر کٹانے والے جیتیں گے یہ کیا ہے تم سوچ رہے ہو کہ ہم لوگ جلسہ کر رہے ہیں ابھی جلوس نکلا کیوں جلوس کیوں نکلا بھائی جلوس جیتے ہوئے کا نکلتا ہے اے بیٹا کیا پھلا رہے ہو پانی رہنے دو بیٹا میں آگے ان جوانوں کو کوسر پھلانا چاہتا ہوں ہمارا امام تین دن پیاسا رہا ہم ایک گھنٹے پیاسے نہیں رہ سکتے پوری توجہ سنو اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِي اللہ کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں حسینیوں کے ساتھ ہوں یہ جولہ یاد رکھنا حسینیوں کے ساتھ ہوں تو بھیڑ کبھی مت دیکھنا بھیڑ بھیڑ اے بھائی وہ بہت ہیں ابہ بہت ہے تو پکے جہنمی ہیں بہت ہے تو پکے یزیدی ہیں حق کی تعداد کم رہی ہوئے ہمیشہ بدر سے کربلا کربلا سے آج تک اچھا حسین کا ایک شہزادہ آنے والا ہے ہی نا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے امام مہدی علیہ السلام کب آئے گے ان کے ساتھ بھی تین سو تیرہ تعداد ہمیشہ حق کی کم رہی سوچو ایسے زمانے میں تین سو تیرہ رہیں گے ان کے ساتھ سوچو کتنی کم تعداد ہے اور ایک طرف لاکھوں کا حجور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ عراف کی آیت ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ تے کر لیا ہے ہم نے یہ تے کر لیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی بھیڑ کو جہنم میں پھنک دیں گے تو بھیڑ جہنم میں جائے گی یاد رکھنا حق والے ہمیشہ کم رہتے ہیں تو کم تعداد ہونے سے کبھی پریشان مت ہونا کم ہونا حق پر ہونے کی دلیل ہے توجہ ہم تو سچوں کے ساتھ ہونا ہے نا سچوں کے ساتھ تو تعداد تو زیادہ جھوٹوں کے ساتھ ہوتی ہے اسی لیے میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں اگر تم پر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ تم یہ دیکھو کہ ساری آدم کی اولادیں ایک راستے پر چل رہی ہوں اور اکیلے علی دوسرے راستے پر چل رہے ہوں نبی فرماتے ہیں یہ میرا حکم ہے آدم کی اولادوں کے پیچھے نہیں علی کے پیچھے چلنا اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے توجہ بس سمیڑ دی میں نے اپنی گفتوں کو اجدہ نگرامی تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور دیکھو جو قوم سچوں کے ساتھ ہے وہ سر بلند ہے اور یہ وہ سچے ہیں کہ جن کا ساتھ ایسے ایسے لوگوں نے دیا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے بس آ گیا ایک فرمائش ہے میں اس فرمائش کو کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارا ہندوستان ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہندوستان میں ہیں اگر کسی اور ملک میں میں ہوتا تو اب تک میرا مزار بن چکا ہوتا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں انڈیا میں کیوں یہاں ہم کھول کر علی علی کرتے ہیں ہم کھول کر حسین حسین کرتے ہیں کھول کر حسین کا تازیہ نکالتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہاں کا ہندو بھے حسین یہ بہت خوب بہت خوب کسی شاعر نے کہا نا آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا ہندووں کے گھر میں لہراتا علم عباس کا ایک خواجہ کے آنے سے تو تیس کروڑ ہیں اگر خواجہ کے بابا دہ دہ چچا نا اگر سب آگئے ہوتے تو کیا علم ہے تم نے دیکھا ہوگا یہ علی کے شہزادے کا دربار ہے تم نے دیکھا ہوگا یہاں ہر قوم کا آدمی آتا ہوگا ابھی حضرت نے کہا گا ہر قوم کا آدمی آتا ہے حسینی ہندو بھی کہتا ہے ہم حسینی ہیں وہ بھی امام حسین کا تازیہ اٹھاتا ہے میں تمہیں ہندوستان میں ایسے کئی مندر دکھا دوں گا ہندووں کے گھروں میں جہاں مندر کے ساتھ حضرت عباس کا آدم لگا ہوا ہے پنجتن کا پنجا لگا ہوا ہے باندہ میں اللہ بات کے پاس پڑھتا ہے باندہ میں ہمارے ہندو بھائی حسین کا نام لے کر آگ پہ چلتے ہیں اگر آگ ان کو نہیں جلاتی اچھا آگ کا کام ہی جلانا ہے آگ نہیں جلاتی اب تو سمجھنے میں آجانا چاہیے مولوی کو کہ جب دنیا میں حسینیوں کو آگ نہیں چھو سکتی وہ ہندو ہے ہمارا بھائی وہ یا حسین کہہ رہا ہے اس نام حسین کی تاثیر ہے کہ آگ نہیں جلاتی اللہ وقت آگ کو بے معلوم ہے حسینی کون ہے وہ ہندو بھائی ہے اور ہندوستان کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے امام حسین سے اور یہ تاریخ سبز نہیں ہی نے پڑھی میرے خیال سے ہندوستان میں شاید مولویوں میں تو میں اکیلا ہوں ہاں ہاں اور میں آپ جانتے ہیں نا میں ہواہی فائرنگ کبھی نہیں کرتا ہوں اگر ہواہی فائرنگ کرتا تو اتنے دینوں تک ٹک کرنی رہ پاتا ہے مولوی جتنا میرے خلاف ہے ٹک کر رہنا بتا رہا ہے ہمیں تو صاف کہتا ہوں مولویوں ہم علی والوں کا تو یہی ہماری عزت ہے ہم علی والوں کے لئے تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ تم ہمیں گالی دے سکتے ہو جواب نہیں دے سکتے بھائی زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا مولوی شیعہ رابزی اس سے زیادہ کیا اور تو کچھ کری نہیں سکتا جواب نہیں دے سکتا سمجھے آپ یہ ہی لگائے گا ازان یہ یاد رکھنا ہے یہ بہت پرانا پیترہ ہے چودہ سو سال پرانا کہ جو بھی ذکرِ علی کرے اس کو شیعہ کا اس ٹیم لگا دو تاکہ در کے مارے لوگ ذکرِ علی کرنا بند کرتے مولا سلامت رکھے اسے سادات کو قسم خدا کی چونکہ میں دنیا گھنتا ہوں میں نے دیکھا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں فتروں کے ڈر سے پریشان ہی رکھتے ہیں واقعا یہ جو علی کے شیعہ دے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ دیب جس دل میں ڈر رہتا ہے اس میں علی نہیں رہ سکتا علی بزدلوں کا مولا نہیں ہے علی بہدروں کا مولا ہے علی شجعوں کا امام ہے تو فتو تو اسے ڈرنا چھوڑ دو ان فتووں میں فتوے میں لقوا لگ گیا کیونکہ فتوے ہر سال دیتے ہیں یہ فتوے تازیہ بڑھتا جا رہا ہے جیوز بڑھتا جا رہا ہے سبیل بڑھتی جا رہی ہے علم بڑھتا جا رہا ہے تم پریشان مت ہونا میرے نوجوان کچھ پریشان ہو جاتے ہیں مولانا جیسے ہی محرم آتا ہے یہ بڑھت وہ بڑھت یہ حرام سبیل حرام کتلا حرام نلیدہ حرام تازیہ حرام نیاز حرام نظر حرام سب کچھ حرام میں نے کہا بس یہی ایک حلالی بچا ہے سب حرام توجہ یہ حرام وہ حرام وہ حرام تازیہ حرام نیاز حرام میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وجہ کیا ہے پتا ہے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے یزید مرا ہے مگر اس کی اولادیں باقی ہیں حسین کی اولادیں جب زندہ ہیں تو یزیدیوں کی بھی اولادیں ہیں وہ تو تعداد میں زیادہ تھے تو ان کی اولادیں تو زیادہ ہوں گی لہذا جب وہ ذکر حسین دیکھتے ہیں وہ ذکر حسین کا تازیہ دیکھتے ہیں تو بس وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح روکے آج دیکھو سنیوں میں تم گنو گن چون کر تمہیں چار پانچ ایسے نام ملیں گے جو ذکر اہل بیعت کرتے ہوں گے ذکر اہلی کرتے ہوں گے باقی جو بیچارے کرنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی فتوہ کے ڈر سے چھپ ہو جاتے ہیں سمجھیں نہیں کرتے ہیں کہ جلسہ بند ہو جائے گا مگر میں ان سے بھی کہوں گا کہ بزدلوں جلسہ بند ہو سکتا ہے رسک نہیں بند ہو سکتا اللہ رسک دیتا ہی اہل بیعت کے ہاتھوں سے ہے پریشان مت ہونا بس ہم خدا کیا میں پریشان نہیں ہوتا کتنا بائیکارٹ کیا گیا کتنا الزام اور کیا کچھ نہیں کہا گیا ہمیں تو ذکر اہلی کرنا ہے اور کون روک سکتا ہے ذکر اہلی کو جس کا بچانے والا خدا ہو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جیسے روشن خدا کرے دیکھو اتنے وطموں کے باوجود اتنے ناروں کے باوجود بھی لوگ حسین کی اولاد کی بارگاہ میں آ رہے ہیں کوئی عزید کی اولاد کی بارگاہ میں نہیں جا رہا ہے یہی سبب ہے مسلمانوں کی ذلت کا پوری دنیا میں مسلمان زلیل اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان آج تک سیدوں کا پفادار نہیں ہو سکا ہندووں سے غیرت لوگ وہ کہہ رہے ہیں حسین حسین میں تمہیں ہزار ویسے ہندو دیکھا ہوں گا لاکھوں ہندو ابھی میں دلی میں میری تقریب ہو رہی تھی دو روز پہلے تو دلی کا ڈیپیوٹی کمشنر آف پولیس وہ آیا میری تقریب سننے کے لیے پوری مجلس میں بیٹھا اور جب آیا تو اس نے مجھ سے یہ بات کہلوائی کہ مولانا آپ میرا ڈیزگنیشن الار ایناؤنس مت کیجئے گا کہ میں ڈی سی پی ہوں تو میں نے کہا تو پھر کیسے تیرا تعریف کروانگا اس نے کہا کہ آپ یہ مت کہیے گا کہ ایک ڈی سی پی آیا ہے آپ کہیے گا ایک حسین ہی آیا ہے یہ اس کے جنلے ہیں یہ اس کا جنلہ سوچو کہہ دیجئے گا کہ ایک حسین ہی آیا ہے اللہ اکبر ہندووں میں اتنی غیرت ہے تو میں لاکھوں ایسے ہندو دکھا دوں گا مہریانہ میں کرنال میں میں تقریب کر رہا تھا گجر سماج کے جاٹ سماج کے ہندو آتے تھے اور امام حسین کی شہادت پر روتے تھے وہ سنبھل میں میں اترا تو ایک برہمن میرا پیر پکڑنے گیا میں نے اس کو اٹھا لیا اس نے کہا مجھے اپنے چرنوں کو چھنے دیجئے میں نے کہا تو حسینی ہے تیری جگہ میرے چرنوں میں نہیں میرے دیل میں ہے دیکھو میں صاحب بولتا ہوں مجھے اس تیلک والے سے محبت ہے جو حسینی ہے مجھے داڑی والے سے محبت نہیں ہے جو یزیدی ہے صاحب بار ہمارا میار حسین ہے ہم حسینی مزاجوں کو پسند کرتے ہیں توجہ چاہے وہ جس قوم سے بھی تو میں لاکھوں ایسے ہندو دیکھاؤں گا جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں لاکھوں ایسے ہندو ہیں جو امام حسین کو سپپورٹ کرتے ہیں مگر تمہیں ایک ایسا ہندو نہیں ملے گا جو یزید کو سپورٹ کرتا ہیں مگر ایک جملہ بولوں گا چھپ جائے گا شاید تمہیں ایک ہندو ایسا نہیں ملے گا جو یزید کو سپورٹ کرتا ہوں مگر ہزاروں مسلمان میں جائیں گے جو یزید کو سپورٹ کرتے ہو یہ ایک بہت بڑا افسوس کا پہلو ہے تو سمجھ میں کیا ہے اسلام کو کفر سے نہیں نفاق سے خطر ہے اسلام کو غیر مسلموں سے نہیں اپنے آستین کے ساپوں سے خطر ہے یہ آستین میں جو اینکونڈا چھپا ہوا ہے آستین کا جو منافق ہے اسلام کو منافقوں سے خطر ہے اس لیے ان منافقوں سے کبھی بھی صرف ڈالی کوپی دیکھ کر امپریس مجھو جانا اور میں سب سے پہلے چہرہ دیکھتا ہوں مجھے جب بھی کوئی بھیانک چہرے والا نظر آتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں یہ علی کا دشمن ہوگا کیوں پتا ہے اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے یا علیو انتا قائد غرر المعجلین اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے میں حضرت جب میرے بغل میں آ کر بیٹھے اچھا یہ عجیب چیز ہوئی میرے ساتھ یہاں پر میں دیکھا کسی کو امپریس کرنے کے لیے میں نے زندگی میں اہل بیعت کے علاوہ کسی کو امپریس نہیں کیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو امپریس کریں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں ابھی تین چار دن پہلے مجھے دلی میں مجھے ایک سوال ہوا کہ آپ نے ہندوستان میں باقری سیدوں کو دیکھا باقری اچھا دیکھو سید کس کو کہتے ہیں پتا ہے نا جو مولا علی اور دناوے فاطمہ زہرہ کی اولاد میں سے ہو یعنی بارہ امام کے شجر بارہ امام میں کسی نہ کسی سے شجرہ ملتا ہو وہ ہوتا ہے سید اور اب تو میں اوپنی سیدوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ آپ جس امام کی اولاد میں سے ہیں آپ ٹائٹل ضرور لکھا کریں اس لیے کہ لوگوں اچھا کچھ سعداد نے ٹائٹل لکھنا بن کر دیا ان ملوز ملاؤں کے در سے توجہ مگر لکھنا چاہیے اگر کوئی امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہے اس کا شجرہ اگر جا کر امام زین العابدین سے ملتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عبدی لکھے اگر امام زین العابدین سے ہو کر امام حسین اور پھر مولا علی جناب زہرہ اور پھر رسول اللہ تک پہنچتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ عبدی لکھے اپنے نام کے ساتھ جیسے امام زین العابدین کے ایک بڑے بیٹے گزرے جناب زید جناب زید کے مرید کون تھے ابو حنیفہ توجہ زید بن علی تو زید شہید تو ان کی نسل سے جو سادات ہیں وہ زیدی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ توجہ جو امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ جعفری لکھتے ہیں جیسے مکنپور والے مکنپور سادات حضرت نیازندہ شاہ بزید الدین مدار العالمین رحمت اللہ وہاں پر جعفری سادات ہیں اجمیر میں جو خدام ہیں وہ کون ہیں موسوی سادات ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے سرکار غریب نواز امام موسیٰ قاظم کے بیٹے حضرت ابراہیم ابن موسیٰ قاظم کی اولاد میں سے ہیں اور سرکار واری سے پاک میرے پیر و مشید سرکار عالم پناہ واری سے پاک حضرت حمزہ ابن امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء امام علی نقی علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں توجہ تو جو امام علی نقی کے خاندان سے ہے وہ ہے نقبی سادات جو امام محمد تقی کے خاندان سے ہے وہ ہے تقوی سادار جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے وہ ہے جعفری سادار جو امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی خاندان میں سے ہے وہ ہے موسوی سادار جو امام زینوئر جو امام علی رضا علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے وہ ہے رضوی سادار سنو ہر رضوی کو من سمجھ لینا کہ سید ہے جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہو امام علی رضا علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ ہے رضی سید امام زین العابدی کی جو اولاد ہے وہ ہے عابدی سید تم مجھے ہندوستان میں اب تک یہاں آنے سے پہلے مجھے جعفری سید ملے بہت ملے موسفی سید بہت ملے نقبی ملے تقوی ملے مگر میں کسی باقری سید سے نہیں ملا تھا یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے اولاد میں سے میں کسی سے نہیں ملا تھا اور مجھ سے کچھ دنوں پہلے ہی یہ عجیب بات ہے کہ بتانی مجھے اللہ کو تو پتا تھا کہ مجھے یہاں آنا ہے مولا کو پتا تھا دو تین دن پہلے مجھ سے یہ سوال ہوا کہ مولانا ہندوستان میں کیا باقری سیدوں کا بھی کوئی وجود ہے تو اس وقت میں جواب نہیں دے پایا مگر میں شکر شکر گزار ہوں اللہ کا جو مجھے اس چوکٹ پر لے آیا اب آج کے بعد اگر کوئی پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ میں امام محمد باقر کے شہزادوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تم یہاں ان کا چہرہ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ ان کا چہرہ حضرت کا ان کے بیٹوں کا دیکھو سیدوں کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ خون محمد ہے یہ علی کے شہزادے ہیں پوجہ کرنا تو نبی نے فرمایا تھا یا علی و انتا قائد الغر المعجلین تو روشن چہرے والوں کا امام ہے مجھے جب بھین اچھا یہ وقت ہا اچھا اسلام میں اللہ کیا ہے اللہ نور السماوات والعرض اللہ کیا ہے نور نبی کون ہے رسول مبین رسول کون ہے رسول ہے نور قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین نبی کون ہے نور اللہ نور نبی نور قرآن نور کتاب نور شریعت نور اسلام نور قانون نور میں نے کہا جب سب کچھ نور ہے تو جو لوگ دن رات نور کا ذکر کر رہے ہیں ان کے چہرے پہ پھٹکار کیوں دیکھو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اس امت میں سب سے بدصورت لوگ جو ہیں اس وقت مولوی ہیں مولوی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا ملک الموت آ رہا کیوں بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں اچھا میں سب کی نہیں علماء حق کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں یہ سو کی بات کر رہا ہوں آتا ہے تو یہ دیکھو چہرے دیکھو کیوں بھائی تم دین رات جب نور کا ذکر کر رہے ہو اللہ نور نبی نور قرآن نور شریعت نور اسلام نور آنون نور تو تمہارے چہرے پہ نور کیوں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ تیرے دل میں نور نہیں ہے تیرے دل میں اہل بیت کا نور نہیں ہے تجھے اہل بیت کا سرور نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ نے تمہارے چہروں پر پھٹکار برسا دیا دیکھو کالا ہونا ایک الگ چیز ہے کالے کو پھٹکار دادا نہیں کہتے نوزو باللہ استغفراللہ حضرت بلال حبشی دیکھو دو غلام گزرے ہیں ایک نانا کا غلام ایک نواسے کا غلام نانا کا غلام بلال نواسے کا غلام جون پتا ہے نا جون کالے تھے جناب جون نے مولا امام حسین سے کہا تھا کہ مولا جب امام حسین سے اجازت ماننے لگے کہ مولا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے میں بھی خوربانی پیش کرنا چاہتا ہوں تو امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے تو جناب جون نے کہا مولا کیا مجھے اس لیے آپ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میں رنگ کا کالا ہوں میرے پسینے سے بدبو آتی ہے تو امام حسین نے جون کو گلے لگا کر کہا کہ جون جا اب میں نے تجھے بشارت دی کہ جب ہم سب شہدہ کی لاشیں پڑی ہوں گی کربلا میں تو سب سے زیادہ جس کے چہرے پر نور ہوگا وہ تیرے چہرے پر ہوگا اور سب سے زیادہ تیرے جسم سے خوشبو آئے تو یاد رکھنا کالا ہونا ایک الگ چیز ہے دیکھو ایک آدمی کالا ہے مگر اس کے چہرے پر رونک ہے دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے مگر ایک پھٹکار زیادہ چہرہ تو تمہیں مولوی کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ میں آئے گا اور ان مولویوں کے جن کے دھگلوں سے علی نے مدرتا میں ان سے بہتر انطلاق والوں کو سمجھتا ہوں جو خود کو حسینی کہتے ہیں چلو مجھ سے فرمائش کی گئی ہے حسینی برہمون کی تاریخ بہت مختصر میں تمہیں تاریخ بتاتا ہوں اور یہ تاریخ میں اپنی طرف سے نہیں خود حسینی برہمونوں نے بتائی ہے میرے پاس ان کی ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں یوٹیوب میں بھی جاؤ گے ان کے پاس ان کی اپنی ہسٹری موجود ہے سنیتہ جھگران اس وقت موجود ہیں آپ کے لداخ کا جو گورنر ہے سنہ جو اور بہت سے ایسے یہ دت دت جو فیملی نظر آتی ہے تمہیں برہمونوں میں یاد رکھنے کچھ کاسٹ ہے دت چھبت نہیں سادات ہوتے ہیں یہ قصہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی جناب شہربانو کیا نام ہے جناب شہربانو ان کی بہن تھی جناب مہربانو یہ کون تھی یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں تھی جزد جرت کی بیٹیاں تھی تو شہربانو کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی اور ان کی بہن کی شادی جناب مہربانو کی شادی ہندوستان کے راجہ سے ہوئی تھی جو اس وقت ہندوستان کا راجہ تھا بعض روایتوں میں بہت سے لوگ چندرہ گفت بتاتے ہیں بہت سے لوگ کسی اور راجہ کا نام لیتے ہیں بہرہات میں اس ڈسپیوٹ پہ نہیں جاتا جو بھی ہندوستان کا اس وقت راجہ تھا اس سے شادی ہوئی تو اس وہ راجہ امام حسین کا رشتے میں کون ہوا سارو بھائی توجہ اور اس راجہ کا بیٹا کون ہوا امام حسین کے بیٹے کا خالداد بھائی امام زین العابدین کا کون ہوا خالداد بھائی تو جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تو وہاں سے امام زین العابدین علیہ السلام نے ہندوستان کے راجہ کو اپنے خالداد بھائی کو خط لکھا تھا کہ ہم کربلا میں گھر گئے ہیں تو اس وقت اس راجہ نے دس ہزار ہندووں کی ہندوستان سے فوج بھیجی تھی جس کا سردار ایک برہمن تھا جس کا نام تھا راہب صددت اس کے ساتھ بیٹے تھے یہ راہب کون ہے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ وہی راہب تھا جس کو امام حسین نے بچپن میں سات اولاد کی بشارت دی تھی یہ بچپن سے ہی امام حسین کا عاشق تھا اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آیا تھا کوئی اولاد نہیں تھی تو امام حسین نے کہا تھا کہ نانا میں نے اسے ایک اولاد دی دو دید دید دی چار دیا یہ حسین ابراہمن کی اپنی اسٹری ہے جس کو دیکھنا ہو تو ڈاکومنٹریز موجود ہیں تو دس ہزار کی فوج روانہ ہوئی تو وہ دس ہزار ہندو جب آئے کربلا جب تک پہنچے تب تک آل محمد شہید ہو چکے تھے قربانی ہو چکی تھی تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم پھر ہمارا مقصد ختم ہو گیا آنے کا لیکن ہندو قوم ایک وفادار قوم ہے انہوں نے یہ سوچا کہ پھر ہم بھی اپنی قربانی یہی پر دے دیں مگر وہ جب وہاں پر ٹھیرے ان کو بتایا گیا کہ ابھی ایک شخص ہے جس کا نام مختار بن عبید سقفی اس کے لئے یہ مشہور ہے کہ حسین کے قاتلوں سے انتقام مختار لے گا اور وہی ہوا کہ جب بادے کربلا انتقام خون امام حسین شروع ہوا مختار سقفی نے جب انتقام شروع کیا تو یہ ہندو فوج جناب مختار کے فوج میں شامل ہو گئی اور اس جنگ میں راہیب صددت کے ساتھوں بیٹے ایک قربان ہو گئے راہیب صددت بچا اور قاتلان حسین سے انتقام لینے کے بعد وہی ہندو وہی برہمن جب واپس آئے ہندوستان تو کچھ سیالکوٹ اور دیگر جگہوں میں پھیل گئے کیونکہ اس وقت ہندوستان ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا اور انہی برہمنوں نے اپنا نام حسینی برہمن رکھا لہذا آج ہندوستان میں حسینی برہمن موجود ہیں بہت حسینی برہمن ہیں جو موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیکھو ہندوستان کا ہر انسان مزاج آدمی امام حسین سے محبت کرتا ہے اور جتنا ذکریں حسین ہندوستان میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے یہ خاصیت ہے ہمارے ملک کی ہمیں ناز ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں تمہیں معلوم ہے ہندوستان کا پہلا پردان مندری کون ہے پندیٹ جواہر لان نہیں ہوتا یہ ایتھسٹ ہے ایتھسٹ یعنی ناسٹک تھے مگر دیکھو کہ ناسٹک کو امام حسین سے کیسی محبت ہے میرے نانا مرہوم شر ہندوستان علامہ اقبال آزمی اس کوٹیشن کو کوٹ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ پندیٹ نے روح فرماتے ہیں کہ due to the non-communal character and due to the selfless services are branded by the great house of prophet محمد the great of arabیاء حضرت امام حسین was not only the holy constitutional of islam but he was one of the greatest defender of democracy the word has ever produced and especially the sacrifice of an infant son of imam حسین حضرت ali azhar is incomparable in the history of entire mankind and imam حسین surpasses all through the ages پندیٹ نے رو کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم تو امام حسین کو اس لیے محبت کرتے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کربلا کے مدان میں حسین نے نماز کو بچایا روزے کو بچایا حج کو بچایا زکاة کو بچایا کعبے کو بچایا قرآن کو بچایا تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر حسین نے کربلا میں صرف نماز روزہ اور اسلام کو بچایا تو پھر ہم غیر مسلم حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں پندیٹ نے رو کہتے ہو کہ یہ یہ ہے کہ امام حسین was not only the holy crucedure of islam but he was one of the greatest defender of democracy کربلا کے میدان میں حسین نے اسلام کو نہیں بچایا انسانیت کو بچایا تھا امام حسین نے لوگ تنتر کو جمہوریت کو بچایا ریپبلک نظام کو بچایا اگر حسین بہتر کو لے کر پتا یزید کو ایک دو ملک کا نہیں بتیس ملکوں کا بادشاہ تھا کئی برعظموں میں اس کی حکومت تھی اے بیٹا ہٹاؤنا یار پانی ونی اس کو روکو روم کی سرحد سے لے کر سندھ کی سرحد تک یزید کی حکومت تھی سوچو آج تو ایک ملک کے بادشاہ سے حالت خراب ہے ملوی کی سمجھ گئے نا بڑے سمجھداروں پینہ کھنڈا والوں ایک ملک کے بادشاہ سے تو سب کیا پیرامہ ڈیلا یزید بتیس ملکوں کا بادشاہ اسے شائر نے بڑا اچھا کہا نا کہ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین ساری شریعت بچا گیا بتیس ملکوں کے بادشاہ سے صرف بہتر لوگوں کو لے کر حسین تکر آ گئی مہتمہ گاندی نے جب اپنا سوراج مومنٹ شروع کیا آزادی کی پہلی تحریک تو انکلوڈنگ ہمسلو مہتمہ گاندی کو ملا کر مہتمہ گاندی نے بہتر لوگوں کو لیا سیونٹی پر لوگوں کو سفریاد رکھنا تاریخ تو مہتمہ گاندی سے پوچھا اس زمانے کے میڈیا والوں نے کہ آپ اتنے بڑے انگریزی سامراج سے لونے جا رہے ہیں صرف بہتر لوگوں کو لے کر تو مہتمہ گاندی نے میڈیا سے کہا کہ شاید آپ لوگوں نے ہسٹری آف کرولا نہیں پڑی ہے کہ کیا ہے ہسٹری آف کرولا میں کہ حسین بہتر لوگوں کو لے کر یزید جیسے پادشاہ کے تخت کو حسین نے اُلٹ دیا تو کیا میں بہتر لوگوں کو لے کر انگریزی سامراج کا تختہ نہیں اُلٹ سکتا حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین سوچو یعنی ہمیں جو آزادی ملی ہے ہمارے دیش کو تو ہمیں آئیڈل ملا حسین سے ہمیں نصیحت ملی حسین سے اگر حسین اچھا یہ بتاؤ زیادہ سے زیادہ جو لکھی ہے تعدار یزید کے لشکر کی وہ ہے دس لاکھ نو لاکھ سب سے کم جس نے لکھا ہے تیس ہدا اور اس سے بھی کم مولوی نے لکھا تو بائیس ہدا ٹوئنٹی ٹو تھوزن سب سے کم اور سب سے زیادہ دس لاکھ چلو میں سب سے کم پکڑتا ہوں سب سے کم بائیس ہدا تم ذرا سوچو کہ بائیس ہدا کب بہتر سے کوئی ریشو ہے ایک طرف ٹوئنٹی ٹو تھوزن کی فوج اور ایک طرف صرف سیب سیوئنٹی ٹو اور سیوئنٹی ٹو میں سب جوان نہیں ہیں ایکسپیرینس فوجی نہیں ہے سب اس میں چھے مہنے کا بچہ بھی ہے تیرہ سال کے بچے بھی ہیں پانچ اور چھے سال کے انہوں محمد بھی ہیں اٹھارہ سال کا اکبر ہے ہسی سال کا بڑا حبیب بڑھے جوان سب ملا کر بہتر کیوں امام حسین بائیس ہدا کے مقابلے پڑا گئے بہتر کو لے کر وجہ یہ ہے کہ اگر حسین بائیس ہدا کے مقابلے پر جزید کے لشکر کے مقابلے پر بہتر کو لے کر نہیں نکلتے تو آج کسی سالم اور چابر بادشاہ یا حاکم کے خلاف کوئی کمزور انسان ٹروٹسٹ نہیں کر پاتا احتجاد نہیں کر پاتا تو آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم جابر بارشاہ مندری کے خلاف جو کمزور قوم کے لوگ نکل جاتے ہیں احتجاج کرنے تو ان کو یہ پاور اف پروٹسٹ حسین نے عطا کیا ہے ان کو یہ پاور اف پروٹسٹ امام حسین علیہ السلام نے عطا کیا کہ دیکھو بہتر کو لے کر میں ٹکرا گیا اتنی بڑی فوج سے اللہ اکر اور کہتے ہیں پانڈٹ نہرو سپیشلی دی سیکریفائیس اف اینفنٹ سم اف امام حسین حضرت علیہ السلام ٹھیک ٹھیک اس انکومپریبل اندہ ہسٹری آف انٹائر مینکائنڈ اور پھر خصوص امام حسین کے چھے مہینے کے بچے نے علیہ السلام نے جو قربانی پیش کر دی پانڈٹ نہرو کہتے ہیں کہ تاریخ میں کسی محمد نہیں ہوئی کہ علیہ السلام کے بلیدان کا مقابلہ کر سکے اے امام حسین سرپاس سوٹ جھو دیے جس امام حسین نے بڑے بڑوں کو پیچھے چھو دیا بڑے بڑوں کو پیچھے چھو دیا چھے مہینے بس آگیا میں دس منٹ تقریف ختم چھے مہینے کا بچہ کبھی تصور کرنا یہ میری ماں بہنی یہاں پر بیٹھی ہیں آپ کے بھی بچے ہوں گے سج بتانا اگر چھے مہینے کے بچے کے پیر میں کٹا چھو جائے تو ماباپ کی کیا حالت ہوتی ہے طلب جاتا ہے بچہ حسین کا چھے مہینے کا ایک بچہ تھا اللہ اکبر جب سروں کو کٹ کر یزیدی لے کر جا رہے تھے نا کوفے کی ہے کوفے کے باداروں سے تو نبی کے بچوں کے سر تھے کٹے ہوئے سر اٹھارہ بنی حشب کے سر بہتر شہدہ کے سر الگ الگ نیزل تھا تو ایک ضعیفہ ایک گڑھیا نکلی اور نکل کر اس نے سنان لانتی سے سنان کون تھا پتا سنان ابن انس ابن مالک تلاش کرنا کون روکھیں گے عمر ابن سعید ابن ابی وقاس کون ہے جزید ابن معویہ کون ہے شمر ابن زلجوشن کون ہے یہ سب صحابہ کی اولادیں صحابہ کی اولادیں ہیں عمر ابن سعید ابن سعید حضرت سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا شمر ابن زلجوشن کون ہے حضرت زلجوشن کا بیٹا سنان ابن انس ابن مالک یہ وہ منحوس تھا کہ جب امام حسین آخری سجدے میں گئے تو شمر نے کہا کہ سنان ذرا چیک کرو کہ حسین ابھی زندہ آئے کے نہیں تو حسین سجدے میں تھے یہ منحوس ایک بھالا لے کر گیا اور امام حسین کی پسلی منمارا خون کا خوارہ نکلا یہ وہ منحوس تھا جس نے امام حسین کا سر نیزے پر اٹھا رکھا تھا سنان تو اس ضعیفہ نے کوفے کے بادار میں آ کر سنان سے پوچھا کہ کس جرم میں ان لوگوں کے سر کھٹے گئے تو سنان کہنے لگا یہ سب بے نمازی تھے سب بے نمازی تھے تو اس ضعیفہ نے کہا جھوٹ نہ بول ان کے پیشانیوں پر نوری سجدوں کے نشان بتا رہے ہیں یہ بے نمازی نہیں تھے کس جرم میں ان کا سر کھٹا گیا تو ظالم کہنے لگا یہ سب باغو تھے جب اس ضعیفہ نے یہ بات سنی نا ایک مرتبہ ازغر کے گلے کو دکھا اور ازغر کے سر کو دکھا کر کہا کہ کیا یہ بچہ بھی باغو تھا اللہ اکبر کیا اسے نے بھی باغوت کی تھی کبھی سوچنا تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے کیا گزری ہوگی امام حسین کے چھ مہینے کا بچہ ہے علی ازغر اللہ اکبر اور ٹھیک آشور کے دن علی ازغر چھ مہینے کا ہوا دب حسین اکٹھائیس رجب ساٹھ ہدری کو نکلے تھے مدینے سے تو ازغر چالیس دن کے تھے اور اپنی بہن کے گودھ میں تھے فاطمہ صغرہ کے امام حسین سب کو لے کر نکلے مگر فاطمہ صغرہ کو لے کر نہیں گئے تھے اس لئے کہ فاطمہ صغرہ کا چہرہ ہو بہو فاطمہ زہرہ کی طرح تھا حسین کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی کی گھر کی نواسیوں کو بچیوں کو باداروں سے پھرایا جائے تھا حسین نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کسی کی نگاہ فاطمہ کے چہرے پر پڑے فاطمہ صغرہ کو چھوڑ کر گئے تھے علی ازغر کسی کی گودھ میں جاتے نہیں تھے چالیس دن کے تھے فاطمہ صغرہ کے گودھ سے لپڑ گئے تھے علی ازغر حسین نے جا کر اللہ جانے علی ازغر کے کانوں میں کیا کہا بچہ ہمک کرا گیا حسین کے گودھ میں اللہ اکبر حسین اب اچھا بھی جانتا ہے کہ میرے بابا کا مقصد جا اثرِ آشور آشور کے دن دس محرم ایک سٹھی دری کو علی ازغر چھ مہینے کے ہوئے اب بات سمجھ میں آئی کہ حسین نے شبِ آشور محلت کیوں مانگی تھی کہ جنگ رات کو نہ ہو صبح کو اس لیے کہ شریعت میں چھ مہینے سے کم کے بچے کی غربانی جائز نہیں ہے آشور ازغر چھ مہینے کے دوئے دس محرم کو حسین سبح سے لاشے لالا کر گنجے شہیدہ میں لکھتے ہیں کبھی ہور کا لاشہ کبھی ہور کے بیٹے کا جنازہ کبھی حبیب ابن اپنی بچپن کے دوست حبیب کا جنازہ کبھی مسلم ابن اوسیزاک کا جنازہ کبھی بہب ابن عبداللہ کا سب کا جنازہ حسین نے خود اٹھایا ہے ہر شہید کا جنازہ کبھی وحیب ابن عبداللہ قلبی کا جنازہ کبھی مسلم ابن عسجہ کا جنازہ وہ وقت آ گیا کہ اب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا حسین تنہا اور سامنے میں کتنا بڑا لشکر کہ حسین کا پیاسہ ہے خون کیا نبی کے نواسے کا حسین ایک مرتبہ میدان میں آئے اور حسین نے ایک حجت تمام کی خدبہ دیا حسین نے کہا یزیدیوں یہ بتاؤ کیا تم نہیں جانتے ہوں میں کون یزیدیوں نے کہا ہم جانتے ہیں ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ اس کے نواسے ہیں حسین نے کہا تو یہ بتاؤ کہ کیا میں نے نماز کے حکم کو بدل دیا ہے یزیدیوں نے کہا حسین آپ سے بڑا کائنات میں نماز ہی کون ہو امام نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا میں نے روزے کے حکم کو بدلا ہے کہ حسین آپ سے بڑا روزے دار کون ہو کیا میں نے حج کے کسی رکول کو تبدیل کیا کہا حسین آپ سے زیادہ بڑا حج کی مارفت کون رکھے آپ کا پتہ امام حسین نے اپنی زندگی میں چھپیس حج کیا ٹوئنٹی سکس کہا امام آپ سے بڑا حج کی مارفت کون رکھے امام حسین نے کہا کہ جب تم ساری باتوں کا اقرار کر رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو تم لوگ میرے قتل پر آمدہ کیوں تو یزیدیوں نے ایک ساتھ کہا بغزن لے ابیق آپ کے باپ کے بغز میں علی کے بغز میں کہ آپ کے باپ نے ہمارے باپ داداؤں کو پدر میں خیبر میں خندق میں مارا ہے سفین میں مارا ہے ہم اس کا بدلہ آپ سے لینا چاہتے ہیں اتنا سننا تھا کہ امام حسین نے ایک مرتبہ میدان میں آواز بلند کی حَلْ مِن نَاصِرِنْ يَنْسُرْنَا کون ہے جو میری مدد کو آئے کون ہے جو میری مدد کو آئے کون ہے جو حسین کی نسخت کو آئے یہ کہنا تھا کہ امام حسین کے گھر کی عورتوں کے خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لیں حسین نے جب رونے کی آواز سنی ایک مرتبہ خیمے میں آئے آنکہ کہنے لگے بہن زینب میں زندہ ہوں ابھی یہ شورِ گریہ کیسا ہے یہ رونے کی آواز کیسی شہدادی زینب نے کہا کہ بھئی یا جب سے میدان میں آپ نے حَلْ مِن نَاصِرِنْ جَنْسُرْنَا کی صدا دی ہے یہ چھے مہینے کا بچہ خود کو چھولے سے گرا دیتا ہے از غر خود کو چھولے سے گرا دیتا ہے حضاداروں حسین کے غم میں کبھی رونے سے پیچھے مت ہٹنا اس لیے کہ غمِ حسین میں رونہ یہ سنتِ رسول ہے جب جبریل نے آ کے واقعے کربلا سنایا ہے تو نبی روئے ہیں جا کر پڑھنا البدایا والنہایا سنتِ رسول ہے غمِ حسین میں رونہ غمِ حسین میں رونہ حضاداروں جنابِ فاطمہ زہرہ فرماتی یہ کہ میرے بچے حسین پیسہ رویا کرو جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر ہو دیتا ہے اللہ اکبر خسین نے کہا کہ حضغر گرا دیتا ہے خود کو زینب نے کہا کہ بھئیہ یہ بچہ تین دن کا پیاسہ ہے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اس نے تین دن سے دودھ کا اقتطرہ نہیں پیا اگر اسے پانی نہیں ملے گا حضغر برگ آئے گا بھئیہ ان یزیدیوں کی دشمنی آپ سے ہے اس چھے مہینے کے بچے سے تو نہیں اسے اپنے ساپ لے جائیے کہ یہ کم از کم حضغر کو پانی پلا دے خسین حضغر کو لے کر نکلے پتا ہے خسین علی حضغر کو کیسے لے کر نکلے گرمی اتنی تھی روایتوں میں سب سے کم ملتا ہے تو ستر ڈگری کی گرمی تھی کربلا میں اللہ اکبر کبھی سوچنا کیا حال ہوتا ہے علی حضغر کے اوپر حسین نے اپنی ابا کا دامن ڈال دیا اپنی ابا علی حضغر کے اوپر ڈال دی حسین نے اور جب چھے مہینے کے بچے کو لے کر نکلے تو یزیدی یہ کہنے لگے کہ دیکھا اب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا تو حسین اپنی حفاظت کے لیے قرآن لے کر آگئی ہے جبکہ چملہ سنا امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ بچے کے چہرے سے آبا ہٹا دیا اور ہٹا کر کہا کہ دیکھو یہ قرآن نہیں یہ میرا ازغر ہے یہ بولتا ہوا قرآن ہے یہ نبی کے گھر کا بولتا ہوا قرآن ہے بے زبان قرآن ہے علی ازغر کو لے کر آئے حسین نے کہا یزیدیوں تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے اس معصوم بچے سے تو نہیں کم از کمی سے پانی پلا دو کیا تم میں کوئی نہیں دو اس بچے کو پانی پلا دے تمہاری دشمنی تو حسین سے ہے کچھ مولوی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین نے پانی مانگا حسین پانی نہیں مانگ رہے تھے حسین خجت تمام کر رہے تھے اگر حسین یہ نہیں بتاتے کہ میرا بچہ بھی پیاسا ہے تو لوگوں کو تاریخ دانوں کو پتا نہیں چلتا کہ حسین کے گھر کا بچہ بھی پیاسا تھا حسین نے کہا کہ ہے تم میں جو اس بچے کو کوئی آخر پانی پلا دے کسی نے پانی نہیں پلایا حسین نے ایک مرتباز گھر کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے میرے لال یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تیرے بہانے میں پانی پیلوں کا ازگر تم صد بتا دو تم کتنے پیاسے ہو بچے نے سوکھی زبان نکالی ہے اپنے ہوت پہ پھیرنا شروع کیا پھر بھی کسی کو رحم نہیں آیا حسین نے کہا کیف کوفہ اور شام کی فوجوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے نبی کا نواسہ پانی پیلے گا تو لوگ میں ازگر کو کربلا کی گرم زمین پر لٹا دیتا تم صد آ کر ازگر کو پانی پلا دو حسین نے کربلا کی گرم زمین پر ازگر کو لٹا دیا کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے زمین اتنی گرم تھی کہ بچہ کربٹے بدننے لگا حسین نے آ کر ازگر کو اٹھایا حسین کی ہتیلیا بھیگ گئی حسین نے سوچا کہ پانی کہاں سے آیا جب بچے کے پیٹ کو پلٹا پشت کو پلٹا تو زمین اتنی گرم تھی کہ ازگر کے پشت پر چھانے پڑھ چکے تھے بچے کے پیٹ پر چھانے پڑھ چکے تھے کوئی نہیں تھا جو بڑھ کر پانی پلائے ایک مرتبہ عمر سعج ملون بڑھا ایک بہت بڑا تیر کا نشانہ لگانے والا جو یزید کے لشکر میں آیا تھا جس کا نام تھا خرمولا اس کے تیر کی نوبت یہ ہوتی تھی کہ ساتھ لوہیں کے پردوں کو پھاڑ کر اس کا تیر نکل جاتا تھا ایک مرتبہ عمر سعج نے کہا خرمولا اختہ کلام الحسین حسین کے کلام کو پتا کر دے تیر کا اشارہ کیا ایک مرتبہ اس نے تیر جوڑا پتا ہے تین مو والا تیر جوڑا تھا خرمولا نے تین مو والا تیر تمہیں پتا ہے عرب میں جب کسی چھوٹے موٹے جانور کا شکار کرتے تھے عرب حیرن کا یا کسی چھوٹے جانور کا تو ایک مو والا تیر چلاتے تھے اور جب کسی بڑے جانور کو مارنا ہوتا تھا ہاتھی کو یا شہر کو تو تین مو والا تیر چلایا جاتا تھا کبھی سوچ نہ اولاد والا لوگ کہ چھے مہینے کے بچے کا جلا تو تین مو والا تیر ایک ہاتھ سنسلاتا ہوا تیر آیا عزغر کے گلے کو چھہتا ہوا حسین کے بازو میں تیر لگا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اگر تیر عزغر کے گلے سے ہو کر حسین کے بازو میں نہ لگتا تو اللہ جانے یہ تیر بچے کو کہاں اڑا کر لے جاتا خون کا فبارہ اٹھا عزغر کے گلے سے حسین نے اپنے ہاتھوں میں علی عزغر کا خون لیا چلون علیہ چاہا کہ آسمان کی طرف پھیکے آسمان سے آواز آئی آقا اگر اس معصوم بچے کا خون آسمان پر گرا تو قیامت تک کبھی پانی نہیں برسے گا خدا کی ساری مخلوق پیاسی مر چاہے گی حسین نے چاہا کہ عزغر کا لہو زمین پر پھیکے زمین سے آواز آئی آقا اے نبی کے لال فرزند رسول اگر اس بچے کا خون زمین پر گرا تو قیامت تک کبھی اناج نہیں ہوگے گا خدا کی ساری مخلوق پھوکی مر جائے گی حسین نے کہا انکار آسمان کو ہے راتی زمین نہیں عزغر تمہارے خون کا ٹھکا نہ کہی نہیں یہ کہہ کر حسین نے اپنے چہرے پر عزغر کا نمو مند دی اپنی داڑی میں بچے کا خون مل لیا حسین کی لاش لے کر کچھ دور آگے بڑھے جوان بیٹے علی اکبر کی لاف پڑی ہوئی تھی زمین پر کون علی اکبر شبیہ پیغمبر علی اکبر وہ حسین کا اٹھارہ سال کا بیٹا جس کا چہرہ رسول اللہ کے جیسا تھا شبیہ پیغمبر اکبر کی لاش پڑی تھی حسین اکبر کی لاش کے قریب بیٹھ گیا اللہ کسی باپ کو یہ دندہ دکھائے کہ اس کے گود میں چھ مہینے کے بچے کی لاش ہو اور زمین پر اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کی لاش ہو حسین بیٹھے ایک مرتبہ اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگے اور دیکھ کر کہنے لگے میرے لال اکبر جب میں مدینہ سے آ رہا تھا بیٹا تو تم نے مجھ سے کہا تھا بابا آپ کی داری سفید ہو جا رہی ہے بابا بابا اپنی داری میں مہدی لگا لو بابا بابا اپنی داری لال کر لیجئے بابا اکبر حسین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا حسین اپنی داری ضرور لال کرے گا بیٹا دیکھ میں نے وعدہ پورا کر دیا ارے کربلا میں مہدی تو نہیں ملی مگر میں نے تیرے بھائی ازغر کے خون سے اپنا وعدہ پورا کر دیا میں نے اپنی داری لال کر لی اللہ اکبر حسین اٹھے بچے کی لاش کو لے کر ایک ننی سی قبر کھو دی علی ازغر کو دفن کیا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ حسین نے کسی کی لاش کو دفن نہیں کیا کربلا میں صرف اس بچے کی لاش کو کیوں دفن کیا وہ کہتا ہے مجھے جواب تب ملا جب شام غریب آئی دس محرم کی رات اور میں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے نبی کے نواسے کے لاش کے اوپر سے گھوڑے دوڑا رہا بائیس ہزار گھوڑے دوڑائے گئے نبی کے بچوں کے لاشوں کے اوپر سے دوڑانے والے مسلمان لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے امام حسین کے جسم کے ٹکڑے کر دی حمید کہتا ہے کہ حسین جانتے تھے ایسا ہوگا حسین جانتے تھے اکبر برداشت کر لے گا اب باز برداشت کر لے گا مگر یہ چھ مہینے کا بچہ اللہ حسین نے دفن کر دیا وہ وقت بھی آیا کہ اب حسین سلشکر میں کوئی نہیں ایک مرتبہ حسین نے حملہ کیا تاریخ نے لکھا کہ حسین اتنے غیض میں اتنے جلال میں تھے کہ حسین پہلے فراد دریائے فراد کے کنارے سے گزرے اور اب باز کی لاش کو دیکھ کر کہا باز آؤ اپنے بھائی کی جنگ دیکھو اکبر کی لاش کی طرف دیکھا بیٹا اکبار آؤ بابا حسین کی جنگ دیکھو بیٹا قاسم آؤ اپنے چچا کی جنگ دیکھو آنو محمد آؤ اپنے مامو کی جنگ دیکھو حبیب آؤ اپنے دوست کی جنگ دیکھو یہ کہہ کر جب حملہ کیا تو شاک کی فوج خوفے کی فوج آپس میں ٹکراڑے لگی وہ بخت بھی آیا کہ آسمان شنید آئی یا ایتو ہن نفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کا نازیت مرضیہ خسین لوٹا اللہ اکبر خسین لوٹا خسین نے ایک مرتبہ نیام میں اپنے دلوار رکھی جیسے ہی امام آلی مقام نے نیام میں دلوار رکھی ایک ظالم بڑھا ابو ایوب اس نے حسین کے سینے پر نیزہ مارا ایک ظالم بڑھا اشاس اس ابن اشاس اس نے امام حسین کے دائی پسنی پر نیزہ مارا پالا مارا ایک ظالم بڑھا سنان اس نے امام حسین کے بائی پسنی میں نیزہ مارا جب نیزہ امام حسین کے جسم میں گیا تو اندر جسم میں جا کر پھنس گیا دونوں طرف سے ظالم نیزہ کھیتنے لگے اور اس فاطمہ کا بیٹا کبھی گوڑے کے دائی طرف کبھی حسین بائی طرف مرتبہ ایک ظالم پڑھا اس نے امام حسین کے سینے پر تیر بارا یہ تیر ایسا تھا کہ امام علی مقام کو ایسا درد ہوا حسین نے چاہا کہ سامنے سے تیر نکالے جب تیر سامنے سے نہیں نکلا تو حسین نے تیر کو دوانا شروع کیا تاکہ پشت سے تیر نکلے اتنے میں ایک ظالم بڑا پتر اٹھایا امام حسین کے امو پر بارا حسین کھوڑے سے گرے آواز آئی تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس نیزوں پہ نیزے کھا چکے بس ہے حسین بس ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے حسین اترے وہ آخری سجدہ امام علی بقام نے ادا کیا چاروں طرف سے کھیر گیا اس طرح بھیڑی شکار کو گیر لیتی کہیں سے نیزے کہیں سے تلوار روایت لکھتی ہے کہ جس کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ گرم بالو تھا اور حسین کو بالو زمار تھا اتنے میں شور ہوا کہ کون حسین کا سر کٹے گا کسی میں ہمت نہیں تھی شمر ملون کہنے لگا کہ یہی صحیح وقت ہے عمر ساد حسین کا سر کٹ دے اگر اس وقت ہم نے حسین کا سر نہیں کٹا تو یاد رکھنا یہ حیدر کررار کا بیٹا ہے یہ محمد کا نواز ہے یہ علی کا بیٹا ہے اگر نواز میں سر نہیں کٹا تو پھر حسین سے جن میں کوئی نہیں جیت سکتا یہ ملون بڑھا تلوار اپنی نکالی شمر نے جب دیکھا کوئی نہیں بڑھا تو یہ خود بڑھا اور تلوار پتھر پر مارتا ہوا گیا پتھر پر مارتا ہوا تلوار گیا اور تیرہ مرتبہ اس نے امام حسین کے گلے پر چھولی چلائی ہے جب کربلا کے بعد اس ملون کو اس حرام سادے کو جب گرفتار کیا ہے مختار نے اس لانتی کو تو اس سے پوچھا کہ شمر یہ بتا کہ تُو میرے امام کے گلے میں ایک بار چھولی چلا سکتا تھا زبا کر سکتا تھا تُو نے تیرہ مرتبہ چھولی کیوں ماری پتائیس نے تیرہ مرتبہ چھولی کیسے چلائی تم لوگوں نے بھی جانوروں کو زبا ہوتے دیکھا ہوگا نا جب قسائی کسی جانور کے گلے پر چھولی چلاتا ہے تو یوں چلاتا ہے مگر کبھی تم نے دیکھا جنگل میں کوئی لکڑھارا جب لکڑی کٹتا ہے تو وہ یوں وہ یوں مارتا ہے چھولی لکڑی پر تو یہ شمر اس طرح چلا رہا تھا حسین کے گلے پر چھولی جیسے ایک لکڑھارا لکڑی کٹتا ہے تیرہ مرتبہ اس نے چھولی باری اس سے پوچھا مختار نے کہ ایسا کیوں کیا تُو نے میرے پیاسے امام کو بھوکے امام کو تُو نے تیرہ مرتبہ کیوں ضربت لگائی وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے تلوار میں کئی دنوں سے سہر ملا رکھا تھا اور جب میں حسین کو مارنے گیا تو میں تلوار پتھر پر مار رہا تھا کہ تلوار کی دھار ختم ہو جائے تاکہ جب حسین کے گلے پر چھولی ماروں تو حسین کو زیادہ تکلیف ہو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی چھولی ماری تو حسین کی گلے کی رگیں اتنی سوکھی ہوئی تھیں حسین تین دن کے پیاسے تھے میری تلوار پھس جاتی تھی حسین کے گردن پر میں اٹھاتا تھا حسین کے گلے پر مارتا تھا اٹھاتا تھا مارتا تھا ایک مرتبہ مختار کہتا ہے یہ بتا کہ جب تو میرے مولا کے گلے پر چھولی مار رہا تھا فاطمہ کے نال کے گلے پر چھولی مار رہا تھا میرا مولا کچھ کہہ رہا تھا تو شمر کہتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ آواز سنی کہ حسین کچھ کہہ رہے تھا کیا کہہ رہے تھے میرا مولا شمر کہتا ہے کہ جب میں نے کال لگا کر سنا تو میں نے سنا حسین کہہ رہے تھے اے پروردگار میرے نانا کی امت کو بخ دے میرے نانا کی امت کو بخ دے جب آخری چھولی چلائی نا اس کے بعد جو اس نے بے حرمتی کی تو تاریخ نے ورخ پلٹ دیا اس نے امام حسین کے سر مبارک کو پکڑا پکڑنے کے بعد سینے کو پلٹا اور امام حسین کے سینے پر سوار گئے اور اس کے بعد پھر حسین کا گلہ لکیا ہاں زیادہ رہا اس کے بعد حسین کے لاش کے اکتر سے گھوڑے دھڑائے گئے کوئی آیا امام حسین کے کرتے کو نوچ کر لے گیا کوئی آیا امام حسین کے امامے کو نوچ کر لے گیا کوئی آیا حسین کی تلوار لے گیا کوئی آیا حسین کے ذرہ لے گیا ایک ظالم اس کو امام حسین کی انگوٹھی نظر آئی انگلیوں میں اس نے کھیچا چاہا کہ حسین کی انگلیوں سے انگوٹھی اتارے جب انگوٹی نہیں اتری تو اس نے چھوڑی نکالا اور نکالنے کے بعد نبی کے نوازے کے املیوں کو کھڑ دیا ہتیلیوں کو کھڑ دیا آباد بلند ہوئی علاقت کو تلال خسین وکربلا خسین قتل کر دیئے گئے خسین زبا کر دیئے گئے سروں کو کٹ کٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا خون کی باریش ہوئی اللہ ورمام جلال الدین سیوتی کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا بیتر مقدس تک سے پتھر اٹھایا جاتا تھا جو تازہ خون ملتا تھا زمین خون رو رہی تھی آسمان خون رو رہا تھا سروں کو کٹ کٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا بس ختم کر دی دو منٹ میں نے گفتو عمر سعید ملون آیا ایک مرتبہ خونی ملون یا کسی اور ظالم سے اس نے کہا کہ ذرا گن کر بتاو کہ دنے سر ہیں وہ ظالم نے گنا سروں کو تو گن کر کہا کہ ایک ہتتر سر ہیں تو عمر سعید کہتا ہے میں نے تو سنا تھا کہ بہتر لوگ مارے گئے یہ بہتر و سر کس کا ہے تو ظالم نے کہا کہ بہتر و سر حسین کے چھ مہینے کے بچے علی ازغر بھائے حسین نے کہیں نبز زمین پر ازغر کو دفن کر دیا ہے وہ ظالم نے کہا کہ اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ اور زمین کھوڑ کر ازغر کی لاش نکالی جائے کچھ نیزہ سوار چلے زمین پر نیزہ مارتے ہوئے تاریخ نے لکھا ایک ظالم نے جو نیزہ مارا ارے نیزہ تو نکلا مگر نیزے میں فس کر بچے کا جنازہ باہر نکلایا شمر لانتی بڑا علی ازغر کے چسم تو پکھلا نیزے سے کھیجا اپنے زانوں پر رکھا میں آپ سے چھوڑی رگالی چھے بہینے کے بچے کے گلے پر چھوڑی چلا علی ازغر کی ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہنے لگی میرا بچہ میرا پیاسا بچہ اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جو نبی کے بچوں نے دیکھا اور اس پر بھی جب دل نہیں بھرا تم نے ایسے بہت سے قاتل دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہوگا مگر تمہیں ایسے قاتل نہیں ملے ہوں گے کہ قتل کرنے کے بعد ان کی بہو بیٹیوں کو نواسیوں کو باداروں سے کھمایا گیا ہو یہ ظلم بھی کربلا میں یہ انتہا بھی ہوئی کہ ایمان حسین کو مارنے کے بعد بھی مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا نبی کی نواسیوں کو جنہوں نے پردہ کرنا سکھایا فاطمہ زہرہ کی بیٹی کو سر سے چادر چھین کر ہاتھ گردن کے پیچھے بان کر بازاروں سے پھیرایا گیا اب بھی تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں مجھے دنیا میں کوئی بھی ایک باپ دکھا دو جس کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہو اور وہ نہ روئے کوئی ماں دکھا دو جس کے سامنے اس کا بچے کی لاش پڑی ہو وہ نہ روئے اس وقت کسی کو شریعت یاد نہیں جاتی ہے ایک ماں اپنے سینے پر ہاتھ مار دیا اگر ہم نے کبھی سینے پر ہاتھ مار دیا تو تو بیدت کہتا ہے جا جا کر پڑنا روایت کی جب رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عائشہ نے اپنے چہرے پر ماتن کیا اپنے سینے پر ماتن کیا ہے جب حضرت عبوباکر ان کے بابا کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عائشہ نے ماتن کیا ہے پڑھ جا کر روایت جناب امیر حمزہ کے جنازے پر صحابہ کی عورتوں نے ماتن کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے امیر حمزہ کی لاش پر کوئی ہے جو میرے حمزہ پر روئے اللہ ہو اکبر جناب سارا کا پڑھ جا کر قرآن میں جب اسی سال یا نبی سال کی عمر میں بشارت دیجئے حضرت عبراہیم نے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اولاد ہوگی تو جناب سارا نے اپنے چہرے پر ماتن کیا مسئلہ کیا ہے کہ ایک جھوٹ جب سو بار کہی جاتی ہے تو وہ سچ لگنے لگتا تو مولوی نے ہمیں ایک ہی جھوٹ بولا ہے ایک سو سال دو سو سال سے کہ امام حسین کا غم منانا رونا ماتن کرنا یہ شیعوں کا کام ہے لہذا اگر آج کوئی اگر اپنے سینے پہ ہاتھ مار دے کوئی سید یا آسو نکل آئے تو فوراں اس کے پرشیت کا فتوہ لگ جاتا ہے نہیں غم حسین منانا یہ نبی کی سنت ہے یہ رسول کی سنت ہے تمہیں کیا لگتا ہے اور دوسری بات کہ کربلا نبی کے انتقال کے پچاس سال کے بعد نہیں ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر نبی کی آنکھوں کے سامنے نبی اپاق اگر دیکھتے اپنے بچوں کے جسم کے ٹکڑے تو کیا نبی مسکراتے وہ حسین کے جو نبی کے سجدے میں سوار ہو گیا پش پر تو اس وقت تک سر نہیں اٹھایا رسول نے جب تک حسین نہیں اتر گئے کیوں حسین کو چھوٹ نہ لگے تو جس حسین کی اتنی سی چھوٹ برداشت نہیں ہوئی تو کربلا میں جب جسم کے ٹکڑے پڑے ہوں گے گلے پہ چھوڑی رہی ہوگی اللہ کے رسول دیکھ رہے ہوں گے پوچھا حضور کا زینہ زخمی نہیں ہوا ہوگا حضور نہیں رو رہے ہوں گے بس سمیٹ دی میں نے گفتگو غم حسین میں رونا یہ سلنت بھی ہے اور انسانیت بھی ہے تم اپنے بچوں پر روتے ہو ہم نبی کے بچوں پر روتے ہیں اور اگر تمہاری نگاہوں میں یہ جرم ہے تو جرم سہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پربردگار روز محشر ہمارا شمار حسین کے غمگساروں میں کرنا حسین کے عزاداروں میں کرنا حسین پر رونے والوں میں کرنا عزاداروں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انہا الحسینہ مذبع الخدا والسفینہ النجاہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے تو اگر نجات پانا ہے تو حسینیت کے سفینے پر آجاؤ حسینیت کی کشتی پر آجاؤ دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہم سب کھڑے ہو کر صلاة و سلام پر انشاءاللہ